آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نتین شکلہ کے ساتھ جن کے لیے ہے راشت سروپردھم نربیق ایماندہ ستیتا کی قصوٹی پر کھرا ستیق پردر پرد پرطال پھول پھول سے بینداب کرتا نیوز انیلیسز نتین شکلہ کے ساتھ نمشکار گوڈ مارننگ سپرہ بہت بہت سواگت آپ سبی کا سبی مطر جڑتے چلے جائیے سوشانت چندر کالیا سب سے پہلے جڑنے والوں میں جیشری رام آپ کو اور جتنے بھی مطر ہیں سبی سے نویدن جلدی جلدی جڑتے جائیے شیئر کرتے جائیے بہت سارے مددیں آج ایک فہرست آپ کو مددوں کی دیتا ہوں ایودھیا رافیل مہراشت میں جو ناٹک چل رہا ہے جینیو پر بات کریں گے پاکستان کیا کر رہا ہے کیجریوال کے کیا حال ہیں مسجد میں جو بلاسٹ ہوا اس پر بات کریں گے بنگال کی بات کریں گے فیکنی اس کی بات کریں گے لف جہاد کی بات کریں گے موڈی کیا کر رہا ہے بات کریں گے مدبردیش راجستان کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی انی مددوں پر بات کریں گے جو آپ کے سماج سے سروکار رکھتے ہیں جو آپ کے سماج کے ہتکے ہیں ان مددوں پر بھی بات کریں گے چلیے نتین چوہان جی منا کمار جی آپ سبھی کا اور جڑے ہوئے سبھی مطروں کا بہت بہت سواگت جائے شری رام آپ سبھی کو رام ہی رام دکھ رہے ہیں جب سے رامندر پر نرنے آیا ہے چلیے اچھا ہے دیش کے اندر ایک بدلاؤ تو دیکھ رہا ہوں بدلاؤ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی فیس بک ہے جس پر آج سے تقریباً اگر ہم چار سال پہلے پانچ سال پہلے کچھ لکھتے تھے دوہزار نو سے لے کے دوہزار چودہ تک تو یہ ستھی تھی کہ یدی اگر آپ نے کوئی بھی بات دھرم سے ریلیٹڈ کر دی تو نہ تو اس کو کوئی لائک کرتا تھا نہ اس پہ کوئی کمنٹ کرتا تھا سب دیکھتے تھے اور دھیرے سے نکل جاتے تھے تو یہ بدلاؤ ایک آگیا جو آج آپ جائے شریرام بول رہے ہیں یہ بدلاؤ آگیا کہ کم سے کم آپ بولنے کے لیے آپ کی موں میں زبان آگئی روہ جانی جی شانتنو جی اور گنشیام شرمہ جی چندر پرکاش بھاٹیہ جی آمیت جی کپل جی سنیل جی وادیلال جی اور تمام سارے میرے متر جو ایک سو چھے متر اس سے مجھے دکھ رہے ہیں ان سب ہی کو میری طرف سے سپرہ بات جائے شریرام آپ کا دن شب ہو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا لائیو اور مدے میں نے بتا دی ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آئیو دھیا پر بات کریں گے رافل پر بات کریں گے مہراشت پر بات کریں گے جی اینیو پر بات کریں گے پاکستان کیجری وال اور جو مسجد میں بلاسٹ ہوا اس پر بھی بات کریں گے بنگال پر بات کریں گے فیک نیوز پر کیا حشر ہوتا ہے اس پر بات کریں گے لف جہاد پر بھی بات کریں گے مودی کیا کر رہے ہیں مدبد جاجستان میں کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے اور بات کریں گے ان ساماجک سروکار کی جو آپ کے آپ سے سیدھے سیدھے جن کا سروکار ہے سب سے پہلے آیودھیا لے لیں آیودھیا کو لے کر ورڈکٹ آ گیا میں نے کہا تھا بولیں گے نہیں ہم ورڈکٹ کے اوپر پھر بھی کچھ لوگ لگاتا ٹک پڑی کر رہے ہیں بھائی جو کر رہے ہیں وہ خود سے جانے ان کا بھی کیا حشر ہو رہا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا تھوڑے سے انترال کے بعد جلدی جلدی آج بہت سپیڈ میں بولوں گا کیونکہ بہت سارے مددے ہیں اور ان مددوں کو کور کر پانا ایک گھنٹے میں بہت مشکل ہے تو جلدی سے ذرا سمجھ لیجیے آیودھیا کو لے کر بہت بار بار ایک نام آ رہا ہے ایک ہی نام بار بار آ رہا ہے اور وہ نام ہے کیا نامیں ہو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ نام ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بہت سارے نام لیکن ان میں سے ایک نام بہت زور شور سے آ رہا ہے اور وہ ہے کے کے محمد جی کا تو اگر آپ کو اس میں کہیں نظر آتا ہو تو ہم کو بھی بتائیے گا یہ وہ ریپورٹ ہے آیودھیا کی جو فل بینچ کو لکھناؤ علاباد ہائی کورٹ میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی ریپورٹ ہے جو انہوں نے سبمٹ کری تھی سبمٹ کرنے والے کون ہری مانجی اور بی آر منی with contributions from کون کون ہے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ سب کو دیکھنے میں آسانی ہوگی آپ سب کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اس میں ہے شبرا پرمانک پی کے ترویدی پی ونکٹیش ایلیس راو سی بی مشرا ای آر صدقی ٹی ایس روی شنکر سی بی پاٹل ایس کے شرما ایم وی ویشویشرا جی جی ایس خواجہ وشنو کانت این سی پرکاش ڈی کے سنگ نیرہ سنہ اے اے حاشمی بھوان وکرم سجیت نگام گنجنن بھنجنن ایل کٹاڑے ربھاش ساہو زلف زلفکار علی اینڈ ایس کے تیواری تو سریعہ اب آپ کو سمجھ میں آیا آپ لوگ پھر ناریٹیو میں فز گئے آپ لوگ کو بار بار بولتا ہوں یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو میڈیا پر بیٹھے لوگ ہیں ان سے تھوڑا بچ کر رہی ہے اسپیشلی ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ٹی وی مت دیکھو ٹی وی پھوڑ دو اور پھر روج خود آ جاتے ہیں بے شرمی کے ساتھ اور کہتے ہیں جی ہم کو دیکھو تو میرے ساتھ میں ایسا نہیں ہے میں بہت کلیر آپ کو بتا رہا ہوں بار بار ایک ہی نام بار بار ایک ہی نام آ رہا تھا اور وہ جو بار بار نام آ رہا تھا اس کی سچائی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دی جائے گا تاکہ سب کو پتا چل جائے اصلیت کیا ہے اور آپ کو کسی بھی ناریٹیو میں پھسنے کی جرورت نہیں ہے کہیں سے کہیں تک یہ وہ ریپورٹ ہے جو کوٹ میں سبمیٹ کی گئی دو ہزار دو دو ہزار تین میں ایکسکیویشنز ایڈ دیسپیوٹیڈ سائٹ ریپورٹ سبمیٹیڈ تو دی سپیشل فل بینچ لکنو آف دا علاباد ہائی کوٹ سبمیٹ کرنے والا کون ہے سب سے نیچے آ جائیے سبمیٹ کرنے والا آپ کو دیکھ جائے گا آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا جنپت نیو ڈیلی اب اس میں آپ کو کہیں کہ کہ محمد جی کا نام سمجھ میں آ رہا ہے دکھ رہا ہے کیا نہیں دکھ رہا پھر کیوں ایک جھنڈا لے کر آپ لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں جو ناریٹیو آپ کے پاس سیٹ کیا جا رہا ہے کیوں اس ناریٹیو کو لے کے دوڑ رہے ہیں کسی ناریٹیو میں مت پڑی ہے سر میں آپ کو سچا ہی دکھاتا ہوں ہر سنڈے کو تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجئے تھوڑا سا انتظار کر لیا کیجئے آپ کے سامنے سچا ہی آ جائے گی کس کس نے بنایا یہ سارے نام یہاں پر ہیں آپ ان نام کو بہت اچھی طرح سے ان ناموں کو دیکھ لیجئے اور ان ناموں سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا اس میں پرمانک جی ہیں ترویدی جی ہیں مشرا جی ہیں صدقی جی ہیں رویشنکر جی ہیں شرما جی ہیں ویشویشرا جی کھواجا جی کانت پرکاش سنہ ہاشمی اس میں بھی لوگ جاتی ڈھونڈنے لگیں ہندووں کے ساتھ بہت بڑی پرابلم ہے جاتی ڈھونڈنے لگتے ہیں تو سر وہ نام نہیں آیا جس کے لیے آپ لوگ جھنڈا لے کر گھوم رہے تھے شیئر کر دیجئے پورے دیش کو پتہ چلنا چاہیے کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے کون کون آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم میں تھا کس کس کی کانٹریبیشن تھے کس کی نہیں تھے یہ سب کو بہت سپشٹ روپ سے پتہ ہونا چاہیے جن لوگوں نے ایکچولی کام کیا ہے ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے جنہوں نے کام نہیں کیا ہے ان کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے ملتا ہے ملتا رہا ہے ہمیں ان سے چنتہ نہیں ہے ہمیں چنتہ ان کی ہے جنہوں نے ایکچولی کام کیا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے یہ تو ہی پہلی بات اب ایودہہ کا ورڈکٹ آ گیا ورڈکٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ذرا ایک بار پن دیکھ لیں چلی دیکھ لیں دیکھیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کو سمجھنے کا پریاز کیجئے کیا میں اس سے اسیمت نہیں ہو سکتا آپ اسیمت ہو سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے جو بھاشا یہ بول رہے ہیں وہ بھاشا کہیں سے کہیں تک سہی نہیں یہ وہی ہوئی سی ہیں جو کل تک کانسٹیٹیوشن 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 کرتا تھے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا گی برندہ وندہ مہترم بولنا پڑے گا اس لیے نہیں بولوں گا جو کل تک کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا تھا جو کانون کی بات کرتا تھا آج اس کو کانون کی جب لاتھی پڑی جھوٹ جو ان کا بے نکاب ہو گیا تب بڑے پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سمجھدار لوگوں کو دیر سے اکل آئی اکل تو آئی تھوڑی دیر سے آئی آئی یہ پڑھ لیتے ہیں کس کو اکل آئی صاحب یہ تاہیر محمد جی ہیں اور یہ کہتے ہیں اتنی تو سمجھ ہے ان کو کہ ریویو سے تو کچھ نہیں ہونے والا یہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے اس کا بھان ان کو بہت اچھی طرح سے آج سے تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے جب میں نے یہ والی بات بولی تھی کہ آوٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں اس میں سب کی بھلائی ہے سب کی عزت رہے گی کیونکہ کورٹ سے جب آئے گا فیصلہ تو ایک کے پکش میں آئے گا ایک کو برا لائے گا تب وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کسی کو ہاں جوڑ جوڑ کر میں نے اسی لائی پر کہا تھا آج سے تین سال پہلے اس کو بھی ری ٹیلیکاسٹ کر دوں گا اگلے سنڈے یا کبھی اور اسی پیج پر ری ٹیلیکاسٹ کر دوں گا اس کو بھی دیکھ لی جگہ یوٹیوب چینل پر ہے ایویلیبل ہے وہ میرے یوٹیوب نتن شکلہ آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب پر یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گا تب سمجھ میں نہیں آئے تھا لیکن اب آ گیا اب ان کو سمجھ میں آئے کہ اگر ہم باہر آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا چلیے اتنے پہ کہانی نہیں رکھی آیودھیا کی آیودھیا کی کہانی گئی کہاں سب سے بڑا سوال یہ کون سی مسجد ان کی کون سی مسجد بابر کی اویسی صاحب پرابلم ہی یہاں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمان نہ سمجھ کے وہ لٹیرا ٹچا ڈاکو ڈکیٹ ٹائپ کا وہ سمجھتے ہیں جو ایک ٹچے ریاں تھے باہر سے آئے تھے چوری چکاری کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ان چوروں سے آپ اپنے آپ کو سمبولائز کرتے ہو اور ہندوستان کے باقی مسلمانوں کو بھی کرنا چاہتے ہو اویسی صاحب میرا آپ کو ایک سپشٹ سندش سیدھا سندش بھارت کا مسلمان بھارتیہ تھا بھارتیہ ہے بھارتیہ ہی رہے گا کنہی کارنوں سے وہ کنورٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بھارتیتہ ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمبولائز کر لے ان ٹچوں سے ان اکرانتاؤں سے ان بلاتکاریوں سے ان کاتلوں سے جو آپ کے عرب سے چل کر آئے تھے ان سے اپنے آپ کو سمبولائز بھارت کا مسلمان نہیں کرتا اور عرب کے مسلمان آج بھی یہاں کے مسلمانوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان کتے ہیں گدے ہیں سوہر ہیں اس پرکار کی اپادیاں دیتے ہیں وہاں کے ٹاپ کلیرک دیتے ہیں میں نہیں دے رہا ہوں سر وہاں کے ٹاپ کلیرک دیتے ہیں یہ بات میں پچھلے لائر میں کئی لائر میں اٹھا چکا ہوں اور آپ سب کو اس بارے میں بہت اچھی طرح سے پتا تو اس کو بھی بار بار کرنے کا کوئی اوچتے نہیں ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا چلی اب انہوں نے جب کہا سوشان جی آپ ہی کی بات پر آ رہا ہوں جب انہوں نے یہ کہا تب ایک اور میڈام آئی انہوں نے بھی بولا کہ مجھے واپس چاہیے مسجد اب یہ سنجکتہ بسو سنجکتہ بسو بڑی خوبصورت ہیں آپ دیکھیں ان کی خوبصورتی دیکھیں بہت خوبصورت ہیں اپنا مو چھپا رہی ہیں بار بار میڈام اتنی خوبصورت ہیں کہ انہوں نے ڈر کے مارے مجھے بلوک کر دیا ان کی ابیوکتی کی آزادی دیکھئے صاحب یہ آزادی گینگ کی لیڈر یہ آزادی گینگ کی لیڈر جو تالی بجاتی گھومتی ہے اس کی مطلب کتنے ڈرپو آپ پورا سوشل میڈیا جانتا میں نے آج تک کسی کو ابیوز نہیں کی میں نے گالی نہیں بھی پھر مجھ سے اتنا ڈر کیوں دو سوال پوچھ لوں گا اس بات کا ڈر سوال کھڑے کر دوں گا اس بات کا ڈر آپ کو یہ ڈر ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو ٹی وی چینل کے بڑے بڑے ریپورٹرز ہیں ان کو تو آپ لوگ انٹرویو دیتے ہو کیوں آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے اس لیے نا پہلے سے سوال جواب آجاتے ہیں اس لیے نا مجھ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں سیدھے سے سوال داگ دوں گا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا پورا دیش اس کو دیکھ رہا ہوگا اسی لیے اور اسی ڈر کے کاران آپ نے مجھے بلوک کر دیا سنجکتہ باس ہو جی آپ کو مسجد چاہیے نتن شکلہ دینے کے لیے تیار ہے آپ آئیے تو سہی بات تو کیجئے آپ نے تو دروازے بند کر دی ڈر کے مارے اتنا ڈر اچھا نہیں ہے اتنا بھے اچھا نہیں ہے بہرال اویسی صاحب کو جواب دے دیا انہی کی بھاشا میں ابھیجیت مجمدار میں چھوٹا موٹا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے سب جانتے ہیں ای وانٹ فورٹی فاری فورٹی تھاؤزن ڈسٹرویڈ مندرز بیک اویسی صاحب پہلے تو میں آپ کا دھنیوات دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مورک ہندو ایک رام مندر لے کر چپ ہونے والا تھا آپ نے اس کو دوبارہ سے اکسا دیا چالیس ہزار مندر لنے پہ شاید آپ کی نفرت کی راجنیتی اسی پر زندہ ہے اور شاید آپ اپنی نفرت کی راجنیتی اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں برحال اب آپ کی نفرت کی راجنیتی میں نے پچھلے لائیو میں بھی کہا تھا آپ تو ختم ہو گئے سر دن لد گئے اب کیا کریں گے نفرت کی راجنیتی تو چلنی نہیں ہے تو آپ نے ایک نیا ٹویٹ کر دیا I want my masjid back ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کو جواب مل گیا ان دنوں کو پھر چالیس ہزار مندر واپس چاہیے یہ جواب میرا نہیں ہے سر یہ جواب ہزاروں ہزار لوگوں کا ہے عویسی صاحب آپ صرف یہاں پر نہیں رکھے آپ نے پوری طاقت کے ساتھ کوٹ کی توہین کریے وہ کیسی کریے ذرا اس کو بھی دکھا دیتا ہوں جنتا کو توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو باہر زمین بہتا ہوں یہ کوئی بات ہے میرا گھر توڑے توڑے میرا گھر اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ واہ what a wonderful thing to do یہ جو باد کی آواز تھی what a wonderful thing to do اس میں جو یہ جو جہادی element جو ہیں جہادی type کے جو لوگ ہیں جو جہادی مان سکتا والے لوگ وہ بڑے خوش ہو کے چلائیں ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے بھئیہ آپ کی سوچ والے لوگ پڑے لکھے تو نہیں ہیں مدرسہ چھاپ ہیں پوری تاکر پوری کی پورے مدرسہ چھاپ ہیں انگریزی کے دو شب سن لیے اس پہ ہی خوش ہو گئے ہمارے نیتا کو یہ بولنا آتا what a wonderful thing to do اسی پہ خوش ہو گئے ناچنے لگے یہ ستھتی ہے آپ کی دوسری بات اب آپ کی پہلی بات پر آتا ہوں آپ نے کیا کہا توڑنے والے کو دے دیئے جس نے تمہارا گھر توڑا اسی کو دے دیئے کی مسجد بھئی مسجد توڑی یہ لے لو صرف ایک منٹ اوہیسی صاحب میں نے پھر آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو symbolize ان بلاتکاریوں کے ساتھ مت کیجئے جو اس دیش کے اندر ڈاکیتوں کی طرح چوروں کی طرح ٹچے لٹےروں کی طرح گھوسیتے وہ لٹےروں کے ساتھ اپنے آپ کو symbolize مت کیجئے آپ کرتے ہیں آپ کی اچھا ہے آپ کرتے ہیں تو جواب لے لیجئے اور جواب یہ ہے کہ جب مسجد بننے سے پہلے جو مندر تھا جو مندر توڑا تھا وہ کس نے توڑا تھا یہ میرے پچھلے لائیو میں سبوتوں کے ساتھ سارے سبوتوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بولو گے ہوئی سی صاحب کتنا جھوٹ بولو گے یوٹیوب پر وہ رام مندر کے نام سے آپ میرے چینل پر جائیں گے نتن شکلہ رام مندر ٹائپ کریں گے وہاں آپ کو مل جائے گا وہ دیکھ لیجئے ایک ایک سبوت دیئے انگریز جو اس سمیں آئے بہار سے ویدیشی سیلانی آئے انہوں نے لکھا ارے بابر نامہ ہی پڑھ لیتے بابری مسجد والوں بابر نامہ ہی پڑھ لیتے بابر نامے میں لکھا ہوا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی یار میں نے حد کر دیا آپ نے آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہو آپ کی ایسی حالت کیوں ہیں اس سے بھی بری حالت ہے آپ کی میں بتا رہا ہوں اس سے بھی بری حالت ہے کیوں وہ بری حالت ہے اس کو بھی سمجھی آپ کیونکہ آپ جنتا کو سچائی نہیں بتانا چاہتے کہ آپ ان لٹیرے جو آئے تھے جو آکرانتہ جو آئے تھے جو بلاتکاری جو آئے تھے جو چوڑ ڈکیت جو آئے تھے انہوں نے مندر توڑا یہ آپ سچائی بتانا نہیں چاہتے یہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کو آپ چھپانا چاہتے ہو کیوں کیونکہ آپ کو فنڈنگ آتی بہار سے جیسے ہی آپ یہ بولو گے کہ بہار سے آئے ہوئے لٹیروں نے ڈکیتوں نے ٹچوں نے یہ مندر توڑا تھا تو آپ کو فنڈنگ آنی بند ہو جائے گی جو آ رہی ہے بہار سے وہیں سے آ رہی ہے نا فنڈنگ انہیں لٹیروں سے ہے نا وہی بھکاریوں سے کتنا آپ نے اس کو غلط طریقے سے ہسٹری میں پیش کر رکھا ہے ہم کو پتا ہے سر وہ بھکاریوں کی شکل ہم نے اصلی شکلیں بھی دیکھ رکھیں برحال تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تھوڑا اور ویڈیو ان کا دیکھ لیں گھر میرا توڑے نا میرا گھر توڑا تو میرکو ملنا نا تو میرا لے تو ملنا بولو آپ جس کا گھر توڑا اس کو ملنا نا اب جو تھوڑا ان کو ملیا اب ان کو کیا بھرے پیارے وہ تیر کو تیرا گھر کتا تھا 2.77 تھا تیر کو پانچ کر دے دے لے لے اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سنکے بڑی نہیں آئی تھی مسجد اللہ کی ہے اللہ کی رہے کی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا زمین کی نہیں تھی ہماری توئین کی جارہی ہے زمین دے کر ہماری رائے مسجد کی تھی لیگا ہماری توئین کی جارہی ہے زمین دے کر ہماری توئین کی جارہی ہے زمین دے کر ہماری بھیک میں ملی چاہیے کوئی چیز ہمکو ہمارا ہاتھ کو دو ہم کو بھیک میں ملی چاہیے کوئی چیز ہمکو ہمارا ہاتھ کو دو ہم کو بھیکاری سمجھتے مطلب دیکھو اویسی صاحب پہلی بات آپ نے کوٹ کی افمانہ ایسے کر دی کوٹ نے بھیک نہیں دی کسی کو بھی کوٹ نے نیائے دیا کوٹ نے فیصلہ دیا وہ نیائے آپ کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا ہے وہ نیائے آپ کے گلے کے نیچے اترے گا بھی نہیں کیونکہ آپ لگاتار آپ جیسے لوگ اور آپ کیا کہتے ہو ہم کوئی بھیکاری نہیں ہیں سر جو لٹیرے آئے تھے جو آکرانتہ آئے تھے جو بھیکاری آئے تھے میں بھیکاری ہی کہہ رہا ہوں ان کو جن کو آپ بادشاہ کہتے ہو وہ جو بھیکاری آئے تھے جن کے پاس دو کوڑی کی نہ تو عزت تھی نہ تمیز تھی نہ تہذیب تھی وہ بھیکاری جو تلوار کی دم پر اس دیش کے اندر آئے جنہیں یہ بھی تمیز نہیں جو آج تک اپنا ایک مونیمنٹ نہیں بنا پائے بتائیے نہ آپ انہیں چڑ اس بات سے ہوئی فیس بک پر بھی ہوتا ہے نیتن شکلہ کو اتنے لوگ کیوں دیکھتے ہیں اتنے لائک کیوں آتے ہیں لوگ ٹرول کرنے لگتے ہیں گالی دینے لگتے ہیں یہ وہی جہادی مان سکتا ہے جو اس سمیں بھی تھی لوٹیروں کے مند میں انہوں نے اتنے اچھے مندر کیسے بنا لیا ہے ایسی کلاکرتیاں اتنا سمپن سونے کی مورتیاں اتنی باریک نکاشی پتھر کے اندر ہم تو بنائی نہیں پائے اس کو توڑ دو ارے اگر آپ کو اپنے دھرم کا پرچار کرنا تھا لوٹیروں تو آپ اس سے اچھا بناتے بھائی کس نے روکا تھا تو یہ جو لوٹیرے جو بہار سے آئے تھے یہ جو آکرانتہ جو آئے تھے یہ جو بلاتکاری جو بہار سے آئے تھے جنہوں نے منڈیا لگائی تھی ہندوستان کی عورتوں کی سمبابتہ آپ کے پریوار سے بھی کوئی ہو اس میں اویسی صاحب آپ بہار سے آئے ہوئے عرب ہیں کیا عربی ہیں کون ہیں آپ آپ ہندوستانی ہیں اپنا ڈی اے نو تو چیک کر آئیے آپ کے پوروج بھی کہیں نہ کہیں بدلے ہوں گے کیوں بدلے ہوں گے وہ آپ جانے تلوار کے ڈر سے ڈر گئے تھے یا سککوں کی کھنک پر بگ گئے تھے یہ آپ کو سوچنا ہے مجھے نہیں سوچنا ہے لیکن آج آپ کو ڈر اس بات کا لگ رہا آج آپ بار بار ایک ہی بات بولتے ہو کیا بولتے ہو کہ ہم کو نیائے چاہیے تھا نیائے مل گیا آپ کو صحیح نیائے ملا ہے اور یہ نیائے بلکل سپشٹ روپ سے ایک دم کلیر ہے اب آپ اس کو پولٹیکلائز کرنے کا پریاس کر رہے ہو کیا پریاس ہو رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو سرکار ہے سرکار کوئی سی بھی ہوتی بھائیہ ثبوت تو وہیں کہ وہیں رہیں گے کہ وہاں جا کر موڈی نے لکھوا دیا کیا کیا موڈی نے اس میں موڈی نے کچھ بھی نہیں کیا جو کیا کوٹ نے کیا کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اب آپ کو کل تک تو آپ بولتے تھے جو کوٹ کا فیصلہ ہائے گا ہم اس کو مانیں گے اب آپ کو کوٹ کے فیصلے پر اعتراض ہیں اب آپ دیش کے اندر کیسے نہ کیسے آگ لگے اس کو کرنے کا پریاس کر دے ہو کیوں کر رہے ہو معلوم اب ان کی ستتی دیکھیں آپ سمجھنے کا پریاس کیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں ایسی بھاشا کیوں استعمال ہو رہی اس کا کارن سمجھئے ستر سال سے یہ بیوکوف بنا رہے آ رہے تھے جھوٹ بولتے آ رہے تھے تین پیڑیاں نکل گئیں جی جھوٹ میں اور یہ جھوٹ بولتے آئے کہ بابری مسجد ہماری ہے یہ مندر کی جگہ نہیں یہ جھوٹ بولتے آئے یہ جھوٹا اتحاس پڑھاتے آئے اب کس مو سے یہ اس مسلم سماج میں واپس جائیں گے اس لئے یہ سارا جھوٹ چل رہا اس لئے جھوٹ کا پرپنچ چل رہا اب کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو الٹے سیدھے بیان دو جھگڑا کیسے تو کیسے ہو یہ کیا بولتے تھے ہسکر ارے میڈام بابری مسجد پہ تو فیصلہ آئی نہیں سکتا تین سو ستر تو ہٹ ہی نہیں سکتی تین سو ستر ہٹ گئی بابری مسجد پہ فیصلہ آ گیا آپ کی ہسی گایا بولی اب آپ کو پریشانی ہے اور پریشانی کا سبب صرف اتنا سا ہے بھارت میں اتنی شانتی کیسے ہے تو اس شانتی کو کیسے بھی کر کے آگ لگوانی دیش کے اندر وہ آگ کیسے لگے اس کا پریوجن آپ پوری طاقت کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی پوری ٹکڑے ٹکڑے گائنگ کر رہے ہیں ذرا ایک میڈام کو اور دیکھ لیجے یہ بھی بہت خوبصورت ہیں ان کو چُبھے ایسے تیر ایسی چکوٹی ان کو بھر رہا ہوں اور آفے بعد جو مسلم پکش کی خاموشی ہے ایک طرح سے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ لے کے بیٹھے رہنا کہ بولنا ٹھیک نہیں رہے گا جان بچ گئی اتنا کافی ہے مسلم پکش کی خاموشی جان بچ گئی اتنا کاف کافی ہے شیروانی میڈم مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جان بچ گئی اتنا کافی ہے تو کشمیری پندتوں کو بولنا چاہیے تھا کشمیری ہندووں کو بولنا چاہیے تھا لیکن بے شرمی اور بے ہیائی دیکھئے یہ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے جو مسلم دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بھڑکایا جا رہا ہے آپ کو پہلے آپ سے جھوٹ بولا گیا ستر سال سپریم کورٹ نے سچ کہہ دیا کہ نہیں بھائی مندر توڑ کے مسجد بنی تھی یہ آپ کو جھوٹ بول رہے تھے لگاتار یہ آپ کو مغالتے میں رکھے ہو تھے ایسے کیسے ہو جائے گا ہم آگ لگا دیں گے دیش میں خون کی ندیہ باہ دیں گے کچھ بھی نہیں ہو پایا آپ سمجھ داری سے آپ نے کام لیا اب کیا کہا جا رہا ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ارے بھائیہ میرے تو سارے مسلمان دوستوں نے مجھے فون کر کے مجھے بدا ہی دیئے ڈرے ہوئے سہمہ ہوا بدا ہی دیتا ہے کیا ہم نے بھی پلٹ کر بدا ہی دیئے کہ بھائی آپ کو بھی بدا ہی ہو آپ کو بھی مسجد کی جگہ ملی آپ بھی جیتے ہم بھی جیتے کوئی نہیں ہارا دیش جیتا شروع سے میرا ایک ہی سٹینڈ ہے اور ابھی بھی وہی سٹینڈ ہے اس میں کوئی بدلہ ہونے لیکن میڈم کو بہت پریشانی ہے آگے سن لیجئے میڈم کیا کہتی ہیں دنگے نہیں ہوئے اتنا کافی ہے کیا یہ نہیں بتاتا کہ کہیں نہ کہیں جو انصاف کی امید ہے وہ مسلم پکش کھو رہا ہے مسلم سمدائک کھو رہا ہے میں یہاں کہنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں کہ اس کو لے کر ہنس دنسہ کرنی چاہیے تھی ویروت پرداشن کرنا چاہیے تھا لیکن ایک بھارتیہ ناغرک کے طور پر جو سمدھان میں وشواس رکھتا ہے جو قانون کے راج کو سپریم سمجھتا ہے بھارتیہ سمدھان میں وشواس رکھتا ہے قانون کو سپریم رکھتا ہے میڈم برکہ پہن لیتی ہو کیا تب جب آپ کے دو کوڑی کے کلیریکس چلے آتے ہیں اٹھ اٹھ کر اور فتوے ایشو کرتے ہیں تب کہاں گئی تھی کملش تیواری پر جب فتوہ ہوا تھا تب کہاں تھی جب یہ فتوہ ہوا تھا کہ پھلانا ہوا تین طلاق ہٹایا تو مسلمان ویدرو کر دیں گے تب کہاں تھی جب کھڑے ہو کر مائیک کیوں پر یہ کہا گیا تھا بھارت پاکستان کی لڑائی ہوئی تو بھارت کا مسلمان ساتھ دے گا پاکستان کا تب کہاں تھی یہ آپ قانون ماننے والے لوگ ہو آپ کو شرم نہیں آتی آپ جہادی ہو آپ جہادی ایلیمنٹس کی سرگنا ہو آپ لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہی ہو آپ ایک سیدھے سادھے جو صرف دو سے پانچ پرسنٹ جہادی ایلیمنٹس ہیں اس دیش کے اندر آپ پنچانوے پرسنٹ کو بدنام کرنے کا کام کر رہی ہو آپ کی آنکھیں تب بند ہو جاتی ہے ارے ہم تو ہر ویقتی کا ویروت کرتے ہیں یہاں سے بھی کوئی الٹا سیدھا بولتا میرا ویڈیو دیکھ لیجی میں نے کیا کہا کس سادھو سندھ نے کیا کہا ہمیں نہیں سننا ہے فیصلے سے پہلے کہا تھا فیصلے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں کون سا سادھو سندھ کیا کہتا ہمیں بالکل نہیں سننا ہے سرکار میں وشواس رکھنا ہے پرشاہ سندھ میں وشواس رکھنا ہے لیکن یہ میڈم ان کو بڑی درد ہے کہ آخر مسلمانوں نے ودرو کیوں نہیں کیا یہ ان کے ساتھ ہیں جو فتوے نکالتے ہیں تب یہ چپ ہو جاتی ہیں ان کے موپر ٹیپ لگ جاتا ہے اور کشمیر میں وہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تب تو ان کی یہ اندھی ہو گئی تھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی شاید اس سب ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں دو چار دن پہلے ہی پیدا ہوئی ہیں ساڑھی پینکر آ گئی ہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو ہندوستانی دکھانے کے لیے اور ہیں تو نہیں کہیں سے کہیں تک دل تو ان کا لگ نہیں رہا کہ یہ ہندوستانی ہے برحال آپ سے اوپر سمجھتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ اسے بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے کسی بھی دھرم سے اس کا سمن رہا ہو لیکن اسے اس دیش میں اپنے دیش میں جہاں وہ پیدا ہوا اس کو انصاف ملے گا آخر ایک سمودائے کو ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ اس کے لیے انصاف کی امید نہ کرے وہ آس ہی نہ کرے کیا اس خاموشی کو یہ مان لیا جائے آخر ایک سمودائے کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ انصاف ہی انصاف نہیں ملے گا اسے تین طلاق میں مہیلاؤں کو انصاف ملا یا نہیں ملا ارشا خانم جی شیروانی مہنم ملا یا نہیں ملا حلالہ سے آجادی مل رہی کی نہیں مل رہی آپ کو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا انصاف مل رہا ہے آپ نے تب نہیں بولا جب انصاف چھین لیا گیا تھا ایک عورت سے تب آپ نے نہیں بولا سر جھکا کر اس کو سویکار کر لیا گیا ہے کیونکہ امید ہی نہیں تھی کہ ہمارے دیش میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اب یہ دیکھ لیجیے اور ایک اور رانہ ایوب جی ان کا ہے silence of the indian muslim post the babri verdict don't know whether to celebrate or mourn it nobody is stopping you from celebration man go and celebrate رانہ ایوب جی آپ دیش ویرو دھی لوگوں کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں اس کا ثبوت بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ راوہ ثبوت آپ کے سامنے آتیف رشید جی ہیں اور یہ یہ بھی مسلمان ہی ہیں آتیف رشید جی اور کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی کوئی شہنشنو کوئی سبیتا ہو سکتی ہے کیا جو پانچ سو سالوں کے بعد ملنے والی سب سے بڑی خوشی کو ماتر اس لیے celebrate نہیں کر پا رہی کہ کسی کو برا نہ لگے اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا شم سنساری جی آپ کو میرا ایک نیویدن ہے آپ کو میرا ایک نیویدن ہے کہ مہربانی کر کے Archaeological Survey of India کی جو ریپورٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے اور مہربانی کر کے یہ رہی ہے آپ کی Archaeological Survey of India کی ریپورٹ سر سپش ٹروپ سے کہا ہے مندر توڑ کر مسجد بنی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے ہی لوگ اس میں بھی ہیں زلفکار علی جی بھی ہیں اس میں اور تمام اور بھی مسلمانیں پورے نام پڑھ لیجئے گا میں شروع میں پڑھا چکا ہوں بار بار نہیں پڑھاؤں گا جھوٹ مت بولیے سر جھوٹ مت بولیے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی آپ مجھ سے نیویدن کیجئے میں اگلے لائیو میں پورا کا پورا ورڈک پڑھ دوں گا ایک ہی پلی تھی مسلم پکش کی طرف سے کہ Archaeological Survey of India کی ریپورٹ کو نہ مانا جائے جو سپریم کورٹ نے ماننے سے منہ کر دیا ریجیک کر دیا اور Archaeological Survey of India کی ریپورٹ کو مانا جس میں سپشٹ روپ سے لکھا تھا کہ مندر توڑ کر بنائی مسجد آپ مجھے بار بار اسی بات کو کہنے کے لئے کیوں مجبور کرتے ہیں ہمارا یہ پکشے نہیں ہے کس نے کیا توڑا ہمارا یہ پکشے ہے کہ ہم نے کیا بنایا دیش کو ہم آگے کیسے لے جانا چاہتے انساری صاحب آپ ہی کے لوگ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ شہنشنوں کو سببتہ ہو سکتی جو پانچ سو سال میں ملنے والی سب سے بڑی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی کی کسی کو برا نہ لگے جی بلکل سیلیبریٹ نہیں کیا ہم نے کر بھی نہیں پائے دل میں بہت تمنہ تھی لیکن نہیں کر پائے عاطف صاحب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا آئیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں چلیے آپ کو سمجھ میں اب آئے گا دا ہندوز انڈر دا مسلم پڑھنے میں آرہا عاطف صاحب پڑھ لیجئے انگلی رکھ کر پڑھا رہا ہوں بچوں کی طرح پڑھا رہا ہوں دا ہندوز انڈر دا مسلم رول is summed up by the author of تاریخ اے وصف تاریخ اے وصف in the following words تاریخ اے وصف ایک کتاب صاحب آپ کی مسلمان نے لکھی میں نے نہیں لکھی انساری صاحب پڑھ لیجئے کس طرح سے the vein of zeal of religion beat high for the subject subjection of infidelity and destruction of idols the محمدان forces begin to kill and slaughter on the right and the left unmercifully یہ سر میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے تاریخ اے وصف آپ کے ہی بھائی دوارہ لکھی ہوئی کتاب throughout the impure land for the sake of Islam and blood followed in torrents they plundered gold and silver to extent greater that can be conceived and an immense number of precious stones as well as great variety of cloths they took captive of great number of handsome and elegant maidens and children of both sexes more than pen can enumerate in short یعنی کی لکھا ہی نہیں جا سکتا اتنا انیائے ہندووں کے ساتھ ہوا Mohammedan forces نے کیا they took captive a great number of handsome انہوں نے کیا کیا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا مہلاؤں کو بچوں کو بیچا منڈیوں میں جو لکھا نہیں جا سکتا اتنا انیائے کے in short Mohammedan army bought the country to utter ruin and destroyed the life of inhabitants and plundered the cities and captured their offspring so that many temples were deserted and the idols were broken and trodden under foot the largest of which was Somnath the fragments were conveyed to Delhi and the entrance of Jami Masjid یعنی جیسے آج Jama Masjid بولتے ہو Jami Masjid was paved with them so that people might remember the talk of this brilliant victory phrased to be Allah the lord of world سر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا جانز ہے پورے بھارت سے مندر توڑے گئے اور مندر توڑنے کے بعد ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کو لا کر Jama Masjid میں چڑھنے والی سیڑھیوں کے نیچے دفن کیا گیا تاکہ چڑھ کر ہندو دیوی دیوتاؤں پر چڑھ کر نماز ادا کی جائے ان مورتیوں پر چڑھ کر نماز ادا کی جائے میں نہیں کہہ رہا ہوں سر ہسٹری کہہ رہی آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہوا میوزیم سے ایک اور آرٹیکل آپ کے لئے لے کر آئیوں اورنگزیب آرڈرڈ کارٹ لوڈز آئیڈل براؤٹ فرم جودپور ٹو بی کاسٹ انڈر دا سٹیپس آف جامہ مسجد می سکسٹین سیونٹی نائن اورنگزیب نے کیا آرڈر کیا کہ جودپور سے جو آپ مورتیاں لائے ہو جو مندر کے جو افشش لائے ہو ان کو جامہ مسجد کے نیچے دفنہ دو دفن کرو ان کے اوپر سیڈیا بناو تاکہ سب چڑھ کر اس کے اوپر جائیں on sunday the 24th رابی آپ کی کچھ لکھا ہوا ہے 25th May 1679 خان جہاں بہادر came from جودپور after demolishing the temples and bringing with himself some cart load of idol and had audience of the emperor who highly praised him and ordered that the ideals which were mostly jeweled golden silver bronze copper and stone should be cast in yard jail of the court and under the steps of jama masjid to be trodden on انساری صاحب آپ یہیں ہے یا چلے گئے کہیں آپ کو برا تو نہیں لگ رہا سر برا نہیں لگ چاہیے history پڑھ دیجے سر دبانے اورنگ زیب آدیش مای 16 79 کا ہے سر یہ میرا نہیں ہے آدیش بھی ہے سب کچھ ہے آدیش کی کوپی بھی لگی ہوئی ہے سمبھوت آ آپ دیکھ لیجے سر کیا سچ اگلت انساری صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی سر تو کی آپ جام مسجد کی باری ہم نے تو ایسا نہیں کہ میں تو صرف آپ کو اتحاس بتا رہا ہوں سر اپنے آپ کو لٹیروں کے ساتھ نہ آپ سمبولائز مت کی آپ ہندوستانی بھارتی ہیں بھارتی رہی اپنے آپ لٹیروں کے ساتھ سمبولائز کروگے تو آپ کو پرابلم آئی گی اور آپ کے ساتھ یہی کیا گیا بیٹیوں کے ساتھ بلات کر دھمکی دے آپ مسلمان بنایا گیا پیچھے جائیے ہسٹری پتا کی ہو سکتا ہے میں نے کہ ضروری نہیں کیسا ہو ہو بھی سکتا ہے آپ میرا ڈی ای نی میچ کر رہا سر کبھی تو آپ ہندو ہی رہ ہوں گے ہندو نہ ہندوستانی تو رہے ہوں گے ہندوستانی رہیے سر ان چکروں مت پڑی آپ کو سیمبولائز مت کیجئے ان لو کے ساتھ ان اکرانتاؤں کے ساتھ ان چور و چککوں کے ساتھ اپنے آپ سیمبولائز کریں گے سر تو آپ پریشان رہیں گے اس لئے سیمبولائز مت کیجئے آئیے اب اور دیکھ لیتے اور کیا کیا چل رہا دیش اندر ایک ویڈیو دیکھ ہم پر مصیبتیں ہو رہی ہیں عزیتیں ہو رہی ہیں تو ہم کو محفوظ پر آگی ہمیں مجیس مقام پر دوبارہ تعمیر ہم توفیر و حتی دائر عطا اس ملک میں ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی انساری صاحب جواب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے اگر آ رہی تو آپ بیٹھ کے لائٹ کیسے دیکھ رہے ہو پھر آپ نے کیا نماز پڑھی روزے دار ہیں یہ اور نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں بابری مسجد کو وہیں بنا دیں ٹھیک اب اللہ نے وہاں مندر بنا دیکھیں ایک بات تو سپشت انساری صاحب تمان سارے مسلمان آپ سب ایک چیز تو مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کی بنا نہیں ہو سکتی تو مندر بننے میں بھی اللہ کی رضا مندی ہے نا یا آپ اللہ سے بڑے ہو گئے یا اویسی بندو اللہ سے بڑے ہو گئے کیا کی اس کی رضا کو ماننے کو بھی آپ کو پریشان ہے یہ کس پرکار کی پولٹیکس ہے بھائی آپ اللہ کو بھی نہیں ماننا چاہتے ہو آپ ابھی بھی جھوٹ بولنا چاہتے ہو اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے ہو کیا بات ہے اگر اللہ چاہتا تو مسجد بنتی یا اللہ نے چاہا تو مندر بن گیا اللہ چاہے گا تو میں مروں گا آپ ایسے ہی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں بھگوان چاہے گا تب ہی تک میری سانس چلے گی جو کچھ بھی ہوتا بھگوان کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ نے کائنات پوری بنائی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی پتہ صاحب فیصلہ تو اللہ کی ہے فیصلہ نیا کی ہے لیکن کچھ شیطان اس پر بھاری پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آسفل کوشش یہ شیطان کبھی بھی سفل نہیں ہونے والے پچھلے ہزاروں لاکھوں سالوں میں کبھی سفل نہیں ہوئے آنے والے ہزاروں لاکھوں سالوں میں بھی کبھی سفل نہیں ہوں شیطان ہمیشہ ہارے گا جی بلکل خدا کی چکی چلتی بہت دیر ہے لیکن پیستی بہت باری کے ارشاد علی خان صاحب بلکل سہمت ہوں پانچ سو سال لگے اس چکی کو چل کے پیسنے میں پانچ سو سال بعد بہت باری بہت مہین سک کے سامنے نکل کر آیا آپ کی بات سے میں ہنڈر پرسنٹ سہمت ہوں چلیے ویسیس آپ کو آگے سن دیں وہ رہ جائے گا ورنہ مولا ہماری صد کی بات فرما دے اللہ ہماری کوئی طاقہ نہیں اے مولا لیکن ہم تیرے راہ میں نکلے مولا ہماری صد کی بات فرما دے اللہ اللہ دشمن سارے سامن کے ساتھ ہم کو لوٹنے کچنے تو دوڑ آئے مولا ہماری بات فرما دے ہماری بات ہماری عبادت فرما دے ہماری عبادت فرما دے ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا مولا اے اللہ پیارو داروں کو روزگار عطا فرما اے اللہ اس ملک کو بات لے لائن کی جرد دی آئی ہماری سارے مولا ہماری ساری باغی نہیں دعا کو قبول فرما دے آمین ہماری دماؤں کو قبول فرما دے رمادہ ہے کہ رونے دار کی دماؤ رہن نہیں کرے آئی اللہ ہم پریشان ہے اللہ ہم ہماری عزت کو بچا لے اللہ میں نے آپ دیکھی کس حد تک جھوٹ پروپوگیٹ کیا رہا ہے کس حد تک لگاتار ایک جھوٹ کو بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور سب سے مزیدار بات تو یہ کی کون سی عزت کی بات کر رہے ہیں میں تو اس عزت کو سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک جھوٹی عزت وہ جھوٹ جو بچ جائے ان کا جو انہوں نے لگاتا ہے جھوٹ بولا وہ جھوٹ کیا کہوں ایک ایسے ہو گیا آپ تو ستر سالہ سے جھوٹ بولتے آ رہے تھے یہ تو مسجد آ مسجد آ مسجد آ نہیں نکلی مندر آ نکل آ آیا نیچے سے آرکیولوجیکل سروی اف انڈیا بولا اللہ بھی بول دیا مندر بنے گا ادری بنے گا پورے ایپ بنے گا اب کیا کریں گے میاں کیسے کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے لوگا تو جھوٹا ماریں گے جب جائیں گے ووٹا مانگنے تو اویسی صاحب کب تک اس نفرت کی راجنیتی کو چلا ہوگے کب اشاد علی خان صاحب بولتے ہیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہو کہ ستتہ کی بات نہیں ستتہ نہیں تھی تب بھی یہی بات تھی آج بھی بہی بات ہے ستینڈ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہمارے ستتہ نہیں تھی تب بھی یہی تھا ستتہ ہے تب بھی یہی ہے کوئی فرق نہیں آرہا ہاں جو لوگ دعائیں کر رہے تھے اللہ سے سچ سامنے آئے آپ نے کہا باریک پیستی ہے سمیں لگتا ہے باریک پیستہ سر اللہ کی چکی نے باریک پیستہ سچ بھی سامنے آیا بہت باریک پیستہ بہت مہین پیستہ اور سچ سامنے آگیا جو دعا کر رہے دعا بھی قبول ہو گئی مندر ہے یا مسجد ہے وہ بھی قبول ہو گیا وہ بھی مان لیا سب کچھ آپ کے سامنے سر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے بہرحال آپ لوگ اچانک سے سوچ رہوں گے کہ یہ کیا ہوا کہ اچانک سے روشنی کم کیسے ہوگئی سر لائٹ چلے گئی ہمارے کانگریس کی سرکار آج نوٹا گینگ والوں کی بھی کلاس لینی تھی بہرحال لائٹ چلی جی بلکل نرین جی لائٹ چلی گئی اور لائٹ جب جاتی ہے تو یہ آلم ہو جاتا آج کل یہ نورمل بات ہے ہمارے اس میں کچھ نیا نہیں ہے بہت سپشت ہے بہت کلیر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی روٹی چل رہی تھی جن کی روٹی صرف اس بات پر چل رہی تھی کہ یہ بھڑکا لیں تنگا کر آج یہ لوگ پریشان ہیں کوئی دوسرا پریشان نہیں صرف یہ ہی لوگ پریشان پریشان اور بہت سارے لوگ سوائے دوسری جگہ آگیا سرکار لائٹ دے اوپر والا تو دیتا ہے اور کہتے نا جب خدا مہربان تو گدہ پیل بان تو صاحب دیکھئے پھر سے آگئے ہم آپ کے سامنے اور اس بار پوری روشنی کے ساتھ ذرا اس کو فرنٹ کیمرے کو ایک بار تھوڑا اور صاف کر لوں برحال تو مطلو یہ ہے ان کا پورا پرپنچ جو یہ چلانے کا پریاس کر رہے ہیں اور یہ ہر بار ان کا ایک پریاس ہے یہ ان کی ان پرکار رہے ہیں دیش میں کیسے بھی کر دنگے ہو جائیں نہیں ہو پا رہے ہیں اب بھڑکانے کا پریاس ہے اب بھڑکایا جا رہا ہے لگاتار بھڑکائیں گے شاید کوئی سن لے شاید ان کی بات کوئی مان لے لیکن ہونے والا کچھ نہیں سر کوئی نہیں سننے والا کوئی نہیں ماننے والا رام کمار چوہان جی کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے جہادی تچوں کو مسلمان نہیں بلکی اپنی راج نیتی کی چندہ بلکل سننی دیو جی آپ کی بات سے میں 100% سہمت ہوں these people don't want to see the truth that's the basic problem نیرت شرما جی بلکل سچائی انساری ساب پتہ نہیں کیوں نہیں accept کر پار رہے نیسند برا سب کو لگتا ہے سر اگر فیصلہ ہمارے خلاف میں آتا تو ہم کو برا لگتا لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو سچ کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا آپ یہ نہیں کر سکتے یہ سچ ہے وہ سچ نہیں ہے میرے پکش میں آئے گا تو سچ نہیں ہے راب ری جی آپ نے کچھ کمینٹ کیا لیکن اس کو پڑھان پڑھان نہیں جا سکتا آواز کم اس وجہ سے آواز آپ کو کم لگ رہی ہوگی برحال سر ایک سمپل سا لوجک یہ ہے چل لائٹ آگئی آپ سب کو بدھائی ایک بار پھر ہم جگہ کو بدلیں گے اور واپس اس جگہ پہنچیں گے جہاں آپ لائٹ بھی صحیح ملے اور میری آواز بھی صحیح ملے برحال بات چل رہی بابری مسجد میں آشا کرتا ہوں کہ انساری صاحب آپ اس بات کو سمجھنے کا پریاس کریں گے دیکھئے صاحب یہ نیور انڈنگ تو نہیں ہو سکتا اس کو آپ سمجھ یہ اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ نیور انڈنگ ہو جائے کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے تو یہ تو سمجھ نہیں ہمیشہ تو نہیں چلتا رہے گا اور ہمیشہ نہیں چلتا رہے اس کے لئے نیور آ گیا نیور فائنل ہے کچھ نہیں ہونے والا صاحب کتنا رولیں پیٹھ لیں کچھ بھی نہیں ہونے والا اب یہ آپ نے دیکھا کتنی بری طرح سے ففک ففک کے رو رہے تھے اور جب رو رہے تھے تب کوئی مدد کے لئے نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ جھوٹ کی دکان لگاتار چلا رہے ہیں اور یہ جھوٹ کی دکان آپ کے سامنے کمل نات نے اس بار آپ کا ساتھ دے دی اجی بلکل کمل نات نے بدلاؤ لا دیا ہندوستان کا مسلمان کیا کہتا انساری صاحب آپ سن لیجئے میں نہیں کہتا موڈی جی نے اندر کلونی کو پاس کیا ہے اس کے لیے پردان مکتری ادھے یوجنہ میں یہاں کے نیواز سے جن سوپر کر رہا ہوں ابھی جن سوپر کے دوران موڈی جی موڈی جی کا بہت آمانی ہوں بہت سمام لوگوں کے ساتھ ایک رائے ایک من کو پر کے اور میں بہت ہی آپ کام کیا جو کسی سے نہیں کیا تھا اور آپ سے ہی امید ہے جیسا آپ کا نعرہ بھی موڈی ہے تو ممکن ہے ہم اسی کو لے کے چیزا ہیں اور لوگ آس سے بہت سہمت ہیں اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ لوگ جب سہمت موسلمانوں کی رائے بہت سپشت ہے موڈی جی سب سب کا وکاس کر رہے اور وہ ہو رہا ہے دکھت جو ہے نا آرش شیروانی میڈم کو شیروانی میڈم کی دکھت یہ ہے کہ وہ آتی ہے اس وچار دھارہ سے اور یہ وچار دھارہ کون سی ہے سکھ موسٹ دنجرس ٹیرریسٹ اورگنیزیشن والی وچار دھارہ ہے یہ یو ایس ریپورٹ کری اور یہ لال سلام والی وچار دھارہ اس سے آتی ہیں اس لئے ان کو پریشانی ہے اس لئے یہ سب کے سب پریشانی میں برحال ایک اور جرہ آپ دیکھ لیجے کہ ارشد صاحب آپ بھی دیکھ لیجے مسلم زونلی مکہ کے لیے یہ راستہ ہے اور یہ غیر مسلم کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایسا ہی سبھی دھرم ستلوں پر کر دینا چاہیے آپ کا اس میں کہنا ہے کیا عیدیہ میں بھی ایسا ہی کر دیا جائے ہندوز ان لی لین الگ بنا دی جائے یہ الگ بنا لیجئے دھنیواز سر ہم نے شروع میں کہا تھا تین سال پہلے بھی کہا تھا مندر کے پکشمے میں ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ سب کی رضا مندی سے سب کی خوشی سے مندر بنے اور سب کی خوشی سے ہی بنے گا اب مندر بننے کے لیے کیندر سرکار کے اوپر چھوڑا گیا سوچی اگر یہ ہندووں کی اوپر چھوڑ دیا گیا ہوتا کہ آپ خود بن تب کیا ہوتا تب یہ ہوتا جو سرف اوپر ابھی ہو رہا ہے یہ دیکھئے رام مندر ٹرس میں شامل ہونے کو لے کر بھڑے سند تپسوی چھاونی میں توڑ فور صرف اٹھ گئے ساب ایک دوسرے کے میرا سوال ایک ہے انہوں نے ستر سالوں میں کیا کیا فیصلہ تو کوٹ سے آیا آپ نے کیا کیا کس آدھار پر یہ حق مانگا جا رہا ہے کیا تو کچھ نہیں اب دھرم کو بدنام کرنے کا کام ضرور کر رہے یہ سارا جھگڑا کس کے لیے پیسے کے لیے چڑھو تری چڑھاوے کے لیے شکر منائیے سپریم کوٹ کا دھنیواد دیجئے کہ انہوں نے ہندو وں کے پورے ہاتھ میں نہیں دے دیا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا یہ تو آپ میں لڑکے مر جاتے کٹ پٹ کے آرے بھائیہ انساری صاحب پلیز آپ پڑھو نا یار پلیز آپ کوٹ کا لگانا چاہئے میں آپ سے لائیو پر چیلنج کر رہا ہوں سر کوٹ نے اپنے آرڈر میں دیا ہے مسجد بنائی گئی تھی میں بیچ میں ڈسٹرپ نہیں کروں گا پھر جاؤں گا واپس تو دکھت ہوگی آپ کو سکرین شوٹ دکھانے میں میرا پورا لائیو گڑھ بڑھ جائے گا بیرحال ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ vhp فنڈ موبیلیز کر رام مندر بنانے کیلئے فیلحال ایسی کوئی بھی نیوز نہیں ہے اس لئے اس سے آپ بچ کر چلئے ایسا کوئی vhp کی طرف سے کوئی آدھکار بیان نہیں آیا جو لوگ بیان بیرے لگاتار بیان دے رہے آئیدھا ورڈک کے اوپر لگاتار جو بڑھ بل کر رہے جن کو میں لگاتار سمجھاتا آ رہا تھا پہلے سے اور بعد میں بھی سر رام جی آپ کی یہ فیس بک وات سیپ پر بھڑکا ہو یا الٹا سیدھا لکھنے پر یا کسی دھرم وشیش کو الٹا سیدھا بولنے پر چڑھانے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ سب بھی ایسا بلکل مت کیجئے ساتھ اکتر لوگ کو اور گرفتار کیا گیا یہ بھی نیوز دیکھ لیجئے این کی نیوز اور یہ این ای سے اوفیش ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے آیا ہے ڈی جی پی نے دیا ہے 99 لوگ کو 65 کیس ریجسٹر کی 12 نومبر تک اس کے بعد بھی لگاتار کاروائی جاری ہے جیدی کوئی ویکتی سوچتا کہ کچھ بھی دھرم کے بارے میں بول دے گا اور وہ آرام سے نکل جائے گا تو یہ پہلے والا بھارت نہیں ہے بھائی آپ اس پرکار کا پریاس مط کیجئے جیل میں اندر سر جائیں گے اور جتنے OVAC اور شیروانی میڈم ان کے خلاف بھی بہت جلدی فائل ہونے اندر جانے والے ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی ہے بھارت سب کا ہے ہمارا ہے آپ کا سب کا ہے سب کو ملجول کر رہنا ہے اور پوری بھائیچارے کے ساتھ میں مندر بنے سب کچھ ہوگا دیش ترقی کرے گا پروگرس کرے گا تمام یں توریس بھی آئیں گے سب کچھ بھارت میں ایک مندر بننے پر اتنا بوال ہو گیا لیکن مسلم کنٹری مسلم مجوریٹی کنٹری میں مندر بننے میں کوئی دکت نہیں آئی ہاں آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندو سینکٹی فائ پدنابن ٹیمپل آفٹر 1163 سولہ 1163 سال بعد مندر کو کھولا گیا مندر گرگرہ کھولا گیا پوجا پوجا ہوئی یہ ہوئی انڈونیشیا میں کہا پر انڈونیشیا جو کی مسلم بہل دیش ہے ان تیوز انڈونیشن ہندو پرفارم سینکٹیفیکیشن ریچول in 1200 old پدنابن ٹیمپل لوکیت ان جاوہ this 8th century ٹیمپل originally نیمد شیو گرہ home of شیو آفتر انڈپینڈنس انڈونیشیا ریکنسٹرکٹی دس ٹیمپل in 1953 انڈونیشیا سرکار نے وہاں کی سرکار نے 1913 میں اس کا ریکنسٹرکشن کرائی تھا سرکاری پیسے سے کرائی تھا انڈونیشیا وز ریکنسٹرکٹیڈ پدنابن ٹیمپل وید گورنمنٹ منی انڈیا وز ریکنسٹرکٹیڈ ریکنسٹرکٹنگ سومنات وید پبلک کلیکشن یہ فرق ہے بھارت میں اور انڈونیشیا میں یہ فرق ہے آزادی کے باد بھارت کیا کر رہا تھا سومنات کا مندر بنا رہا تھا پبلک کے پیسے سے کیونکہ سرکار کے پیسے دینے کو سرکار کا ایک روپیہ نہیں لگنا چاہیے تو لوگوں نے پبلک منی پیسہ کلیکشن کر کے بنایا تھا انڈونیشیا میں اسی سمیہ پر ہندو کا مندر بنا رہا تھا مسلمان بنا رہے تھے سرکاری پیسے سے بنا رہے تھے سمجھ میں آرہا ہم کیسے ہندوستان میں رہتے ہیں شیروانی میڈم ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں شرم آرہی ہے تھوڑی سی کتنا چھاتی پر ڈال ڈالوگے یار تھوڑی شرم کرو بھائی تھوڑی شرم کیجئے اگر آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آرہی تو میں کہوں گا آپ لوگ بے شرم ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا برحال ان لوگ کے جھوٹ ان لوگ کے پرپنچ اتنے ہیں اور یہ اتنے بے شرم ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اور بے شرم چھوٹا پپو راحل گاندی جی اگر ان کی بات کرے تو بڑی بے شرم کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا سپریم کورٹ نے ان کے مو پر تماچہ دیا چہرہ لال سلام کر دیا ان کے گال پر اور یہ راہل سپریم کورٹ کا جا کر مافی مانگتے لیکن بہر آ کر پھر بولتے چوکیدہ چور ہیں اس پر مافی مانگی اور اس پر افمانلہ کا معاملہ ان سے ٹل گیا ایس سی کلوزز کیس آفٹر راہل اپولوجی راہل نے مافی مانگی ٹائمز ناو کی نیوز راہل گاندی نے مافی مانگی ٹھیک ہے بری نہیں کیا مافی ملی مافی دھیان سے پڑو مافی ملی راہل نے بیان دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے چوکیدار کو چور کا بعد میں اس کے لئے راہل گاندی نے اسی سے مافی مانگی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کی مافی منظور کر لی مافی منظور کرنا نہیں کرنا سپریم بھی لوگ ہیں جو کانگریسی ہیں جرہ شیئر کر دیجئے کانگریسی کو بھی پتہ چل جائے تمہارے راج کمار جو ہیں مافی مانگتے گھوم رہے ہیں ارزی لگا رہے ہیں مافی دے دیو ہم کا مافی دائی دیو سرکار مائی لارڈ ہم کا مافی دائی دیو یہ رہی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے راہل کا مافی نامہ منظور کیا آج تک کی نیوز انگلی رکھ دکھا دوں یہ رہا یہ ہے راہل گاندی کا چرتر رافیل ماملہ چوکی دار چور ہے پر راہل گاندی نے کی مافی منظور سپریم کورٹ نے دی ہدایت دوبارہ ایسا مت کرنا اندر ڈال دیں گے جیل کے اندر ڈال دیں گے سوری آپ غلط مطلب راہل سودے کی جانچ نہیں ہوگی کہا سپریم کورٹ نے یہ بھی ابی پی کی نیوز اور این آئی کی نیوز دیکھ لیجیے سب سے ٹرسٹڈ جس کو ہم مانتے سپریم کورٹ دسمیس راہل ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ نے کسی پرکار سے ریویو کرنے سے فیصلے کو منع کر دیا یہ ہے پوری خبر لیکن جو بے شرم لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی اب ہندی میں پڑھا دوں اکھبار کی کٹنگ بھی لے لو جب اتنی محنت کری تو تھوڑی سی اور سی رافل خرید میں ایسے ایسی پارٹیوں کے ادھی رہ چکے بے شرم لوگ ہیں جو گال پہ چاٹا کھائیں لال پڑا ہے گال اور پھر بہار آکے جھوٹ بولتے کہ نہیں مجھے تماشا نہیں پڑا سی بی آئی جانچ کے لیے بول رہے ہیں بار بار آکے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ جو سر جی آپ جی آپ آکے سر جی پھر گی بی میں سمبوطہ شاید انکو کانگریس سے لطاڑ پڑی ہوگی تو بار میں پہلی بار ایسا مزاق دیکھا جو ٹویٹر ہینڈل پر آدمی مافی مانگ پھر کہ مزاق کر رہا ایسے بے شرم صرف کانگریس میں پائے جاتے اور کہیں نہیں پائے جاتے جو سپریم کورٹ میں بھی مافی مانگتے جو ہر جگہ مافی مانگتے اور پھر آ جاتے بے شرموں کی طرح بے شرمی اپنی اکتیار کر کے اور پھر وہیں کے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ان بے شرموں سے ان جھوٹوں سے آپ کو سمجھ میں آرہا یہ جھوٹ کیوں چلایا گیا تھا چوکیدار چور ہے اور چوکیدار پیور ہے دو کیمپین چلے تھے لوگ سب آ چلا چناؤ کے سامنے یہ جو ان کی تریپن سیٹے آئی ہیں باون تریپن یہ بھی اسی کی دم پر آئی جھوٹ کی دم پر لوگوں نے مان لیا ووٹ دے دیا نہیں دیتے تو ان کا ڈبا گول ہوتا شاید بیس سیٹے بھی نہیں آتی تو دوبارہ سے دھیان رکھئے گا اس پارٹی پر اس کے ادھیاکش پر اس کے کسی بھی وقتی پر وشواس نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ جھوٹے مہا جھوٹے مہا چور مکار لوگ ہیں اور آپ نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا چوکیدار چور ہے میں نے تب بھی آپ کو جواب دیئے تھا آج پھر سے خوش ہیپی آپ اس طرح کی باتیں مت کیجئے سر کرپشن کے چارجز ہیں پورے پریوار کی اوپر آپ کے پورے پریوار کی اوپر ٹھیک ہے نا چناؤ غلط طریقے سے جیتی نہیں تھی آپ کی دادی ہائی کورٹ نے کہا تھا فیصلہ دیا تھا چوری کہتے ہیں اس کو چوری ڈکیتی جنتا کے متپتروں کی ڈکیتی عوید روپ سے چناؤ کو رکھ کیا تھا اس کے بعد دیش میں امرجنسی لگا دی گئی اور دیش کو سیکیولر بنا دیا گیا کمال ہے صاحب ابھی تو اس پر بھی چرچہ ہوگی یہ سیکیولرزم والا جو فنڈامنٹل جو آپ نے امرجنسی کے دوران گھسیڑ آئے جائے گا بہت جلدی آپ چنتہ نہ کریں بہت سارے لوگوں کو مہاراشتر کی چنتہ ہو رہی ہے مہاراشتر میں کیا ہوگا مہاراشتر میں کیا ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا ہم نے فیلحال آپ لوگوں کی رائے لی 84 فی صدی لوگ کا آپ کو کیا لگتا مہاراشتر میں کس کی غلطی ہے میں نے پوچھا ٹویٹر ہینڈل پہ آپ اس پر مجھے فالو کر سکتے یہاں میں زیادہ ایکٹیو ہوں فیس بک کے مقابلے میں ٹویٹر پہ زیادہ ایکٹیو ہوں اور یہ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کو کیا لگتا کس کی گلتی شیو سینہ کی 84% لوگوں نے بولا دونوں کی 8% نے بولا اور بی جے پی کی 9% لوگوں نے بولا تو 84% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گلتی شیو سینہ کی ہے چلیئے سابقی اب میں ایک ایک ایسا ٹویٹ لانے جا رہا ہوں جو شیو سینہ کی حالت ہے اس کو بیان کرتا ہے وہ سارے گھٹنا کرم سے جو شیو سینہ نے گھٹ بندن توڑا گھٹ بندن توڑنے کے بعد جو ncp congress کے ساتھ گھٹ بندن ہو رہا اس پر لوگ کتنے پریشان ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹویٹ وکاس بدوریاں ABP کے ریپورٹر ہے اور بہترین پترکار ہے آپ سب ایک ایسی پارٹی کے ساتھ آپ گھٹ بندن کر رہے جس نے ہندو کو آتنک وادی کہا تھا جس نے لگاتار ہندو کا نقصان کیا گھٹا لے کی ایسی پارٹی کے ساتھ آپ مج جائیے صرف ان کا نہیں کہنا صرف ایسا نہیں انہی کا کہنا رنجیت ویر ساورکر گھٹا سر شیف سینا نے تو چینج نہیں کیا شیف سینا ضرور بدل گئی اور انہوں نے سوٹر بتاتے کہ یہ مان لیا ان کی شرط پورے میں ہوا کیا اس پر میں ایک چھٹکی لی تھی اور یہ چھٹکی آپ کے سامنے ہے ایک کانگریسی مئیلہ شیف سینہ میں آتی ہے پوری شیف سینہ کو کانگریسی بنا دیتی ہے وہ سری ہے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ میں نے ایک چھٹکی لی تھی ان پر اور وہ چھٹکی کافی حد تک ثابت ہوتی ہوئی لیکن صرف میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں نیوز چینلز کو بھی دیکھ لیجئے تم ساورکر پر چپ رہنا ہم گوٹ سے پرشانت رہیں گے ستہ کے لیے تھاکرے کی تھسک قربان فورمولا تیار دو دن میں مہاراسترکار مہاراست میں بے میل گڑ بندن سے بنے گی بات سیدھا سوال ای بی پی نیوز روبی کا علیاقت نے یہ سوال اٹھائے اور یہ سوالوں کا جواب شیف سینہ اس سمیں دے نہیں پاری یہ تل ملا رہی ہے بہت حیران پریشان لیکن کیا شیف سینہ نے واقعی میں شیف سینہ سہی ہے یا بی جے پی سہی ہے بی جے پی والے کہیں بدماشی تو نہیں کر رہے ایک بار دیکھ لیں بدماشی ہو رہی ہے چلی امیت شاہ جی کوئی سن لیتے ہیں اور مہاراسترہ میں آپ ہمیشہ ڈائنیسٹک پولیٹکس پر خلاف ہیں آج آدھتیا تھاکرے اتر رہے ہیں میدان میں الیکشن لڑنے کے لیے اور انہوں نے کئی انٹرویوز میں ایسا بھی کہا ہے کہ وہ سکس پلور یا سیون پلور جہاں چیف مینسٹر کا آفیس ہے وہاں جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ہم مہاراستر میں دیویندر پھڑنویسی کے نیتھو تو میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور دیویندر پھڑنویس اگلی مہاراستر سرکار کے مکھے 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 اور تھاکریس میں نے کہا دیا نا دیویندر پھڑنویس ہوں گے اور شیف سینہ کا کوئی اس میں شیئرنگ کا فارمولا نہیں رہے گا شیئرنگ کا فارمولا ہے وہ اپنی سیٹے لڑ ہے پر چیف مینسٹر شیپ میں شیئرنگ نہیں ہوگی شیپ میں شیئرنگ کہاں سے ہو سکتے ایک ہی تو ہوتا ہے نہیں مطلب کہ دو سال ایک پھر نہیں اس پرکار کی کوئی فارمولا ہماری تین نہیں بہت سپشٹ روپ سے چناؤں سے کافی پہلے بہت سپشٹ روپ سے آمید شاہ جی نے کہا ایسا ہمارا کوئی فارمولا تین نہیں ہوا چناؤں کے پہلے کا ویڈیو ہے بہت سپشٹ روپ سے سی ایم شیپ میں کوئی شیئرنگ نہیں ہو سکتی ایک ہی سیٹ ہے بہت کلیر کا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں شیپ سینہ صحیح بول رہی ہے تو شیپ سینکوں کے لئے جرح شیئر کر دیجئے مہاراشت کے شیپ سینکوں کے لئے اس ویڈیو کو تاکہ یہ ان تک پہنچ جائے دو منٹ کے لئے جرح رک کر جرح شیئر کر دیجئے سارے شیپ سینکوں کو جرح یہ پہنچ جائے کیونکہ آنے والا ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ سب کے لئے شیف سینکوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصلیت میں ہوا کیا چلی ایک اور ویڈیو دیکھئے ہماری بھارتی جنتہ پرٹی شیو سینہ اور سارے آلائز پارٹنر جو ہماری مہا یوتی ہے مہا یوتی کا جھنڈا ہم مہاراٹ کی ویدان سبا پر پھر سے لگائیں گے میں نے کہہ دیا چیپ مینسٹر آپ رہیں گے کیا یہ ساف ہے کوئی شک ہے آپ کو فڈنویسز لیڈرشپ چیپ مینسٹر آپ رہیں گے کیا یہ ساف ہے کوئی شک ہے آپ کو چیپ مینسٹر آپ رہیں گے کیا یہ ساف ہے کوئی شک ہے آپ کو نہیں اب یہاں دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھئے انڈیا ٹوڈے کا کانکلیو چل رہا ہے اور راجدیب سردیسائی پوچھتے ہیں under چیف مینسٹر شیف of دیوین فڈنویس دیوین فڈنویس کلیر بولتے ہیں کوئی شک ہے آپ کو یہ ویڈیو یہاں ختم نہیں ہو رہا یہاں تک کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس ویڈیو کی اب جو آنے والا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھئے بہت دھیان سے اور کان کھول کر مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ جیسے بات کر رہے تھے وہاں آدکہ ہے تھکرے پہہنچ گئے اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں کہ وہاں بات کر رہے تھے تب آدیت تے ٹھاکرے موجود تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے یہ آخر میں آپ کا آپ کا آخر کیسے ہوا ہے وہ لازم منٹ پہنچ گئے ہیں جیسے ہی آپ سمعبت کر رہے ہیں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں ایسے ہوتا ہے آخر جیسے ہوتا ہے میں ان کو بیٹن دیتا ہوں پھر مجھے بیٹن دیتے ہیں پھر میں ان کو بیٹن ایسے ہی چلتا ہے تو کیا تو کیا یہی جوڑی نمبر ون رہے گی وہ اپ مکھے منتری آپ مکھے منتری دیکھیں کیسے موں میں شبد ڈالے جاتے ہیں دیکھیں وہ اپ مکھے منتری آپ مکھے منتری اور آگے سنیے مطلب کتنی جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی چالاکی کے ساتھ راجدیف سردیسائی اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے میکنی دیپیٹی چیپ پینیسٹر اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے میکنی 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 دکھاتے ہوئے میں نے کہا میں نے بھی ورشتہ یوگی سٹیج پہ ہے تو ہم دولوں کچھ بات نہیں کریں گے آپ کو دولوں کا پہلے بات کرنے دو آپ کے دیکھئے تو امرتہ اور آپ کی تینی اور ادیتیا اور آپ کی تینی ہمارے تینیگ ہائی وہ تو میں نے جب آپ سے بات کی وہ تو تھے نہیں ترکہ ان کے اور میری بات میں کوئی انتر دکھا آپ کو کوئی انتر نہیں ہے تینیگ آپ ہے پچھے سال ساملک ساتھ میں چھو دیجے this is not just india today this was india yesterday today and tomorrow this beautiful alliance تینیگ آپ ہے پچھے سال ساملک ساتھ میں چھو دیجے this is not just india today this was india yesterday today and tomorrow of this beautiful alliance تو صاحب یہ ہے سچائی آدھے تر تھاکریں موجود تھے ان کے سامنے کہا گیا کہ مکہ منتری دیوین فرنویس ہوں گے دیوین فرنویس نے کہا اس میں آپ کو کوئی شک ہے اس کے بعد ان کو بھڑکایا گیا انہیں اکسایا گیا راجدیف سردے سائی دورہ لیکن وہ اکسے نہیں آ دیتے تھاکرے اور پوری شالینتہ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا this is india today this is india yesterday today and tomorrow کل تھا آج ہے کل بھی رہے گا of this beautiful alliance یہ خوبصورت alliance تب بھی رہے گا یعنی اس پشٹ روپ سے بہت کلیر ہے کہ کہیں سے کہیں تک بھاج اپا نے اس میں کہیں بھی دھوکا نہیں دیا ہے شیف سینہ کو یہ بات بہت کلیر ہو جاتی ہے شیف سینہ میں جو بھی لوگ یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں چاہے وہ سنجر آؤتھ ہو چاہے کوئی اور ہو وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جنتہ ہے سب جانتی ہے کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا لیکن سچا ہی سب کو پتا ہونی چاہیے چلیے سب جینیو کی بات کر لی جائے جینیو میں بڑا ہنگامہ ہے اور ہنگامہ کس قدر ہے ذرا اس کو دیکھئے تو کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا سب سے پہلے ایک ویڈیو سے شروع کرتا ہوں ذرا دیکھئے اس ویڈیو کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک کومنٹری ملے گی ساتھ میں اس ویڈیو میں اس کومنٹری کو ضرور دھیان سے سنیے گا یہ کٹاکشنوں نے کیا ہے کہ یہ جو جیکٹ پہنکے کھڑے ہیں مہنگی مہنگی ایڈی ڈی ڈاس اور نائکی کی جیکٹ پہنکے کھڑے ہیں یہ انہوں نے کباری بزار سے خریدی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ آگئی ہنٹی پالی باز کے ہنٹی یہ پپا جی آگئے میں اسی کسی بیٹ کری تھی پپا جی سرپے کی کیا ہے باز دو گالو بیٹسا ارے آپ کے بیٹے کی شادی ہے پتہ وہ آپ کے خرمے جاؤ یہ تالی گین کو لے کر یہاں کیا کرو سرونڈن ملے ہوئے ہیں دس پرے کی دس پرے کی مائی فٹ تالی گین کی آنٹی لیڈر مائی فٹ میں تو سوچ رہا تھا میں اپنی کومنٹری دوں گا پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کومنٹری کے بعد میری کومنٹری کی ضرورت ہے برحال جینیو میں سارا جھگڑا جو ہے وہ فیس ہائی کلیں گے جھگڑا جو ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی جگہ آ کر رکھتا وہ ہے اس جگہ ہے سارے گیارہ بجے کے بعد آپ کو ہوسٹل میں آنا پڑے گا اندروائز آنے کا پرمیشن نہیں ملے گی بس یہاں جھگڑا ہے سارا یہ جھگڑا ہے ڈریس کورڈ آپ کو چاہیے ہے یہ بھی انہیں نہیں چاہیے سارے گیارہ نہیں یہ ایک بجے آئیں گے دو بجے آئیں گے شراب پی کرائیں گے نشے میں دھتا آئیں گے ان کو اندر آنے کی ہونی چاہیے نو سٹوڈنٹ ایک دوسرے کے روم میں نہیں رہا گا اس سے پرابلم ہے ویزٹر سارے دس کے بعد نہیں آئے گا اور سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اس سے پرسنز فرم آپوزٹ سیکس نوٹ ایلاوڈ ان ہوسٹل رومز یہ سب سے بڑی پرابلم کا سبب ہے یہاں سب سے بڑی پرابلم ان کو کریئٹ ہوتی ہے اب یہ پرابلم کیوں کریئٹ ہوتی ہے ذرا اس کے لیے آپ کو دوسرا ایک دکھا دیتا ہوں وی وونٹ ایلاو دس آن کیمپس یہ نیوز ہے سر اور اس نیوز کو جلدی سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہاں کیا ہوتا تھا یہ اب آپ کو سامنے سمجھ میں آ گیا ہوگا سمجھ میں آ گیا کیا ہو رہا تھا جی ایلاو میں کیا روکا جا رہا ہے جس کی ویسے اتنا ہنگامہ ہے اور جب روکا جا رہا ہے ہنگامہ دیکھیں کس قدر ہوا کہ سوامی ویویکنند کی سٹیچیو کو توڑ پھوڑ کی گئی اور کیا لکھا گیا بھگوا جلے گا بھگوا جلے گا دیکھئے ذرا دھیان سے دیکھیں یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں بھگوا جلے گا والے اور کیا رکھا ہے یہ دیکھئے فاسزم will end سپیلنگ پہ مجھ جائیے گا کیونکہ سپیلنگ نہیں آتی پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں انکل لوگ جو ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں اور یہ دیکھئے فاک بی جے پی یہ انکی لینگویج یہ پڑے لکھے لوگ یہ انکی ستھی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا جینیو میں جو لوگ ہیں یہ جو ادھیڑ جو ہیں اور اس پر ان ادھیڑوں کی ایک آنٹی ہیں آرتی داس آنٹی یہ کہتی ہیں ڈیر سر گریفٹی is an integral part of any protest it is not vandalism i know you prefer status quo and anything standing up to authority is an eyesore but after your comment گریفٹی آرٹسٹ such as بینسکی would say again vandalism is art toddles منہ ان کی ان کی معنی تو یہ جو لکھا ہے بھگوا جلے گا جو مورتی توڑی ہے یہ ایک آرٹ ہے ہم بھی ان کا تھوبرہ توڑ کر اپنی آرٹ کا پردرشن کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ان کے گھر پہ جا کر ان کے موہ پر گریفٹی کرنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنی آرٹ کا پردرشن کرنا چاہتے ہیں یہ جو دیش ویرودھی لوگ ہیں یہ جو گددار ہیں ان کے لئے کسی پرکار کے اچھے شبدوں کی امید مجھ سے مت کیجئے گا جو دیش کا نہیں وہ میرا نہیں ایسے دیش ویرودھیوں کو ترنت ترنت بنا سوچے ہوئے دیش سے باہر نکال دینا چاہیے اور کیسے لوگ ہیں اس میں ذرا دیکھئے اس میں کیسے کیسے لوگ ہیں اب دیکھئے گا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ انکل کوئی غلط نہیں انکل کہا جا رہا یہ ادھیر پچاس سال کا بڑا یہ پاپا جس کے پوتے کی شادی ہے یہ دیکھئے یہ پڑھ رہے ہیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں جینیو میں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہیں اور آنٹی کو دیکھے جو آنٹی ہیں یہ آنٹی کو بھی دیکھ لیجی آپ یہ دیکھئے یہ آنٹی یہ دو تین بچوں کی ماں تو لگ رہی ہیں کم سے کم کتنوں کی یہ معلوم نہیں ہم تو اندازہ لگا رہے ہیں صرف یہ موٹی موٹی آنٹیاں یہ خطرناک آنٹیاں یہ پڑھ رہی ہیں جینیو میں اور ان کو فیس میں سبسیڈی چاہیے ان کے پاس تیس روپے نہیں دیکھئے شال دیکھئے تین تین ہزار کی شال ڈال کے بیٹھے تین تین ہزار کی شال ڈال کے بیٹھے یہ جیکٹ دیکھئے سب اگل میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے جیکٹ یہ جیکٹوں کے لیے یہ شال کے لیے اس کے لیے سب کے لیے پیسہ آئیاشی کے لیے پیسہ ہے دارو کے لیے پیسہ ہے فلمیں دیکھنے کے لیے پیسہ ہے فلمیں بنانے کے لیے پیسہ ہے ایم ایم ایس بنانے کے لیے پیسہ ہے مرگا کھانے کے لیے پیسہ ہے ڈرگز کے لیے پیسہ ہے پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ سچا یہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جینیو پورا ایسا ہے تو نہیں صاحب پورا جینیو ایسا نہیں جینیو میں بہت اچھے لوگ بھی پڑھے ہیں اور شٹ جینیو کی جو بات ہوتی ہے تو نہیں don't shut جینیو shut these people out from the country shunt them out یہ ضروری ہے ایسے لوگ جو ہیں جو چنندہ مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو دیشتے نکالنے کی ضرورت ہے ڈلی کے پولیوشن پر بھی کچھ بولی ہے بہت جلدی آنے والا ہوں ایک بیچ میں پاکستان لے رہا ہوں اس کے بعد ڈلی کا پولیوشن آپ کی مانگ پوری کر دی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان نے بھی کوریڈور کھولا تو کوریڈور کھولا تب کیا ہوا ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں سکندر نے درا کے دنیا جتی سی سکندر نے خوف رہا دنیا جتی سی عمران خان صاحب تُسی اوہ سکندر ہو جن نے پوری دنیا دے دل جتے ہیں دلان دے میں جواز کر دے ہو دلان دے میں جراج کر دے ہو لوگ تہتی جتھے تھوکو تالی ٹکاک تھوکو آجے تھوکو تالی ٹکاک تھوکو تالی اب تھوکو تالی کی عوقات بتا دو کتنی عمران خان صاحب جن کے تلوے چاٹ رہا ہے یہ آدمی جس عمران خان کے تلوے چاٹ رہا ہے وہ عمران خان اس کو کیا سمجھتا ہے ذرا دیکھ لیجئے ہمارے گیٹ کھلے ہیں اور گیٹ کھنچایں منموہن آگیا ہاں جی منموہن آگیا سدھو کو روکیں گے انڈیا والے سدھو کو روکیں گے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کو اور ہیرو بنائیں گے سارے چینلز کی ہیڈلائن ہوں گے اس کو ہیرو بنائیں گے سارے چینلز کی ہیڈلائن ہوگی یہ اصلیت ہے ان کی اتنی عزت ہے جو ٹھوکو تالی تلوے چاٹے جا رہا وہاں جا کے پاکستان کے پی ایم کے اس کی یہ حالت ہے اور اپنے ایجنڈے سے پاکستان باز نہیں آ رہا کرتار پر صاحب جب کھولا تو یہ کچھ فوٹوگراف بھی آئی اور یہ دیکھیں اپنے ایجنڈے پر اپنی اوقات پر آ گیا یو ایس کا جھنڈا بھی آ گیا اور یہاں پر یہ اکالی دل امرت سر ہے اکالی دل وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اکالی دل امرت سر ہے اس کے جھنڈے ہیں اور یہ خالستان کی مانگ نیچے نیچے آ گئی اور یہ پاکستان کا جھنڈا بگل میں یہ اپنی اوقات پر آ گیا ہے ترنت آ گیا ہے تو یہ سچائی ہے اور جس کے تلوے چاٹنے جا رہے تھے اس کی سچائی ہے صرف اتنا نہیں کی مطلب اتنا انپڑ کوئی آدمی کیسے ہو سکتا ہے اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے وہاں کے تو بچے بچے کو پتا پاکستان کے کیا ہو رہا ہے سن لیجے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ ایک جنہیں ہم گھر مسلم کہتے ہیں اور پاکستان کہتے ہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم امن کے دیوانے ہیں ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا یہی مات ہوئے کہ وہ امن چاہتے ہیں دیکھیں گے چودہ کروڑ سکھیں گے ایک کروڑ کشمیری ہیں گی اور تیس کروڑ وہاں سے انڈیا میں مسلمان ہیں اب پندرہ وہ ہو گئے ہیں اور تیس یہ ہو گئے ہیں پنتالیس ازار مسلمان ہو گئے ہیں اگر سکھ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انہیں ہم نے عزت دی ہے انہیں ہمیں اپنے سر پہ بٹھا ہے انہیں عمران خان نے عزت دی ہے پاکستان نے انہیں عزت دی ہے جنرل باجوہ نے انہیں عزت دی ہے پاکستان نے ان کا اکرام کیا جی انشاءاللہ وہ اب جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مودی کو سبق سکھانے کا قیم آ گیا انشاءاللہ تالیس کروڑ وہاں ہوں گے اور بیس کروڑ امام جہاں ہے مودی ہوتیری خیر نہیں انشاءاللہ تالیہ ہنوہ کا نام و نشان مک جائے گا دنیا سے یہ بہت بڑا کارنام ہے جی باجوہ کا یہ بہت بڑا کارنام ہے عمران خان کا یہ کسی کی سوک میں بھی نہیں تھا جاگ رکھیں ان مولانا صاحب کو دھنیواد دیتا ہوں کم سے کہاں میں انہوں نے چھپا ایجنڈا ایک دم سامنے تو لا دیا کہ اصلیت کیا ہے پاکستان کیا کرنا چاہ رہا ہے ارشاد علی جی کہتے ہیں سنی دیول کا بھی ہے اسے بھی دکھائیے سر سنی دیول کا ویڈیو میرے پاس نہیں ہے آپ مجھے ویڈیو بھیج دے جی اگلی بار ہم وہ بھی دکھا دیں گے جو چیز میرے پاس میں آتی ہے میں اس کو ضرور دکھاتا ہوں نہ تو مجھے بی جے پی سے فرق پڑتا ہے نہ مجھے کانگریس سے فرق پڑتا ہے مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کل ملا کر جو ایجنڈا ہے وہ ایک دم کلیر ہو گیا لیکن اس ایجنڈے کو مو توڑ جواد دیا ہے بھارت کی طرف سے کس نے جواد دیا ذرا اس کو بھی سنگ لی سنانڈا نے دنیا کو بتایا کی جب سنانڈا نے دنیا کو بتایا کی جب سنانڈا نے وشو منش پڑ کشمیر میں مانب ادھکار پر ہو رہے دش پرچار پر بھی کرا را جواب دیا انہوں نے بتایا کی کیسے ہندووں کو سنیوجت دھنگ سے نکال کر کشمیر کی پہچار ہی مٹا دی گئی my father is a کشمیری ہندو my mother is a کشمیری ہندو i am a کشمیری ہندو and her home and lives in کشمیر were destroyed by radical islamic terrorism i speak here today because i am a survivor an innocent young woman a lab assistant in a school wasn't as lucky as i was she was abducted blindfolded gang raped and cut into two halves on a mechanical saw while still alive her name was Girija Tikku her only crime her faith i am her voice today i am also the voice of young kشمیری hindu engineer who was hunted by terrorists again for his faith when terrorists came to kill him he hid inside a rice container in his attic and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors his neighbors he trusted neighbors that we trusted the terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood soaked rice his name was b.k. ganjoo his crime is faith i speak for him today پوری طرح سے پول کھول دی پاکستان کی اور پاکستان کے ایجنٹی کی ایسی کی تیسی کر دی وششت نے سنندہ وششت نے یہ سچا ہی ہے پاکستان کی یہ سچا ہی ہے ریڈیکل اسلامیسٹ ٹیررزم کی جو اسلامیک آتنکواد ہے اس کی سچا ہی ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کو کچھ شک ہے کیا عرفہ خانم شیروانی جی آپ کہاں پر ہیں آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ایک جھوٹی کہانی لکھی اس کو تو کسی نے بائی نہیں کیا لیکن یہ اس وقت پورے وشم میں وائرل ہے اور پورے وشم میں کہتے نہ کہ پاکستان کو ننگا کر دیا اسے ایک لڑکی نے سلیوٹ کرتے ہیں ہم ان کو کمال کا مطلب سٹیٹمنٹ اور پاکستان جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ پاکستان ابھی بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آرہا حالت دیکھ لیجئے پاکستان کی کیا ہے کہ پاکستان میں تراہی تراہی میٹ نو سو روپے کلو گوبی ایک سو پچاس ادرک پانسو کے پار یہ حالت ہے لیکن پھر بھی ان کو آتنگباد سے فرصت نہیں مل رہی ہے ایک کیاون وستووں میں سے فورٹی تھری کے داموں میں ٹو ایٹی نائن فیصدی یعنی لگ بک تین سو فیصدی اجافہ ہوا ہے پاکستان لیکن ان کو اس کی چنتہ نہیں ہے ان کو اس کی چنتہ نہیں ہے کہ یہ کس پرکار سے داموں کو کم لائیں ان کو پیسہ جو ہے آتنگباد میں لگانا ہے ہر اُلٹی سیدھی چیزیں ان کو کرنی ہے ٹاماتر تین سو بیس روپے کلو ہے ان کو تو پیاج ٹاماتر سبجی پھیک دیجئے اسی میں بھگدر میں مر جائیں گے پاکستان کا حال تو آج ایسا ہے اتنا برا حال اتنا برا حال پاکستان کا لیکن پاکستان اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آتا اور پاکستان کو کشمیر کی چنتہ لیکن پاکستان کو چین میں مسلمان جو ہیں جو پاکستان سے بھی گئے ان کی چنتہ نہیں ہے چینیز مسلم ریویلز ریپ ابورشن ان فورس ترلیزیشن یوزنگ چلی پیسٹ ایٹ کانسنٹریشن کیمپس ایس شاکنگ فوٹیج امرجز اف ہنڈرڈ اف شکل اینڈ بلائنڈ فولڈ پریزنرز فوٹیج آئی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے آنکھوں پر پٹی باندی ہوئی ہے انہیں ہتکڑیاں پہنائی ہوئی ہے ان کا ریپ ہو رہا ہے ان کا چائنہ سے کچھ نہیں بول پائے گا وہاں کے مسلمان مسلمان نہیں ہیں کیا میرے تمام سارے جتنی بھی مسلمان لائیو کو دیکھ رہے ہیں علی خان صاحب اور تمام سارے اور لوگ اب میرا آپ سے سوال ہے چائنہ کے خلاف آواز کب اٹھائیں گے ارشا خانم شیروانی جی کب آواز اٹھے گی ڈیزائنر پترکار ٹکڑے ٹکڑے گینگ کب آواز اٹھائیں گے یہ آواز نہیں اٹھائیں گے بات ہو رہی تھی دلی میں پولیوشن کی دلی میں پولیوشن کی بات ہو اور ہم بات نہ کریں ایسا کیسے سنبھا ہو گا بلکل صاحب بات کریں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا سپریم کورٹ ریپ فور کیجری وال گورنمنٹ کیجری وال گورنمنٹ کے مو پر تماشا مارا ہے سپریم کورٹ نے اور کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے اپیکس کورٹ کال اور ایون فارس فرضی ہے فیک ہے جھوٹ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کسی کو نہیں معلوم ڈلی والوں کیلئے شیئر کر دیجئے کرپیا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ ویڈیو ڈلی والوں تک بھی پہنچ جائے اور ایون ایگزمشن یوزلس سپریم کورٹ نے کہا صرف اتنا نہیں کہ پولیوشن صرف ہوا میں پانی میں بھی پولیوشن دیش کے اکیس شہروں میں پانی میں رینکنگ میں مومبئی آیا نمبر ون پر راجدھانی ڈلی سب سے پیچھے ڈلی کا پانی پینے لائک نہیں ہے جانچ میں سارے سیمپل فیل ہوئے اور این 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 آئی کی نیوز آرہی مومبئی ٹوپس رینکنگ ریلیز بائی بیورو آف انڈیان سینڈر بی آئی 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 ہاں بھی دلی والو جھاڑو پھڑ گئی آپ کے آرمانوں پر آپ کو پانی مل رہا پینے کیا ہوا پانی موشین اگر مسجد میں بلاسٹ ہوا بلاسٹ ہوتا ہے تو اس میں ماسٹر مائنڈ حاجی کتوب الدین گرفتار ہوتے ہیں حاجی ان کو کہا جاتا جو حج کر کے آتے تو ماسٹر مائنڈ کتوب الدین گرفتار ہوئے کتوب الدین کون ہے ماسٹر مائنڈ ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ ماسٹر آشفاق ڈاکٹر بھی اس میں ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر آشفاق تھے ان کو بھی UPS ATS نے گرفتار کیا ہے دیکھیں آپ سمجھ یہ کیا حالت ہے یہ حالت ہے بنگال کی بات بھی کر لیں چلتے چلتے تو بنگال کی نیوز دیکھ لیجئے برشا ہنس دا ایک ٹرائبل بی جے پی ورکر فرم پشم مدنیپور اس بیچارے کو صرف اس لئے فانسی پر چڑھا دیا گیا کیونکہ یہ بی جے پی کا کارکرتہ تھا فانسی لگا دی گئی ساب ٹی ایم سی کے گنڈوں نے اس کو فانسی لگا دی بنگال میں گنڈا راج چل رہا جس کو چاہو اس کو مار دو اس کو چاہو اس کو سرے بازار فانسی لگا دو کوئی بولنے والا نہیں کوئی قانون نہیں کوئی ویوستہ نہیں فیک نیوز چلانے والوں کے لیے کیا حال ہوتا ہے فیک نیوز چلانے والوں کا یہ میں بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کاکوانی علی شوراب اور یہ انہوں نے لکھا تھا ویل دوبائی میں رہتا تھا اور یہ دوبائی بھاگنے کی فراق میں تھا اور ان کا ایک اور ٹویٹ تھا کملے شتیواری کے مرنے پر انہوں نے شب کامنہ دیتی علی سوراب میں یہ ہے علی سوراب یہ کھڑے ہوئے آپ کے سامنے اور اب ایک اور فوٹو دیکھ لیجئے یہ رہے علی سوراب پولیس کی حراسط میں اور اچھی طرح ان کی تڑائی کی گئی ہے ان کی لال دکان کر دی گئی ہے اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ دیش کے اندر رہنا ہے تو تمیز سے رہو ورنہ کسی نے مجبور نہیں کیا آپ جہا چاہے وہاں جا سکتے برحال یہ دوبائی بھاگ رہے تھے ان کو بھاگ تے میں پکڑا گیا ہے یوپی پولیس نے ان کو پکڑا ہے ڈلی پولیس کی مدد سے اب ایک اور آپ کو نام بتا دوں جو نام آپ جاننا ضرور ہے یہ ہے وہ نام راحل فرنانڈیس اب یہ راحل فرنانڈیس کون ہے راحل فرنانڈیس وہ ہیں جو فیس بک پر کنٹ کو منج کرتے ہیں کنٹ کا ہیڈ ہے یعنی نیوز فیڈ کے ہیڈ یعنی جب آپ فیس بک کو سکرول کرتے ہو تب جو نیوز آپ دکھتی ہیں جو پوسٹ آپ دکھتی ہیں لوگوں کی اس کے ہیڈ یہ بتاتے کون سی دکھے گی کون سی نہیں دکھے گی اور ان کی وچار دھارہ کیا ہے جب وچار دھارہ دکھے i saw lk advani is trending hashtag lk advani was trending i was about to celebrate then i realized it's his birthday facebook نے ایسے لوگوں کو نوکری دے رکھی ہے اور ایسے لوگوں کو facebook نے content کا head بنا رکھا ہے یہ عالم ہے رائستان بھی لے رہا ہوں نرین سنگ جی بلکل رائستان بھی لوں گا تو اب آپ سوچیں کہ آپ کو کیا content دکھایا جائے گا اور کیا content آپ امید کرتے دیکھنے کی یہ fake news والوں کا حال تھا جو جیل میں سمجھ سڑ رہے ہیں پٹ رہے ہیں اور بہت جلد امید کروں گا کہ فرنانڈس جی بھی اسی جیل میں ہوں اس پرکار کے ٹویٹ کرنے کے لئے اور امید کروں گا کہ آپ سب بھی ٹویٹ کیجئے اور فیس بک کو یہ بولیے مجبور کیجئے کہ اس وقتی کو تتکال پر بھاو سے نکالا جائے نوکری سے نکالا جائے جو آدمی اڈوانی جیسے کی موت کی خبر دیکھ نکالا جائے اب ایک اور فرضی بھانڈ کی میں بات کر لوں یہ بہت بڑے بھانڈ ہے درو راتھی ان کا نام ہے اور انہوں نے 2018 میں اپریل میں ایک پوز ڈالی تھی فیس بک پر let's have a look at the ریپورٹ محبوبہ گورنمنٹ محبوبہ جی بھی اندر ہیں انڈین سولجر بلکل پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے اتنی چھوٹ آج تک کبھی نہیں ملی جیتنی ملی سب باقاعدہ ساتھ سب کا وکاس چل رہا اور جتنے بھی لوگ اس پرکار سمر رہے گنگا بھی صاف ہو پرکار ہے اب آگے آپ اسی پرکار سے آپ کو آپ کی بین ہم بجائیں گے لوگوں نے بولا ہے کہ راجستان کی بات کی راجستان پر بس دو منٹ میں یہ لف جہاد کا آپ کے سامنے end ہے the end کیسے ہوتا وہ لف جہاد 2.0 ہے جہاں پیسہ لے لیا جاتا اور مار دیا جاتا ہے اب ایک اور نیوز آپ دیکھ لیجے یہ لف جہاد 2.0 کا بہت خطرناک نیوز ہے سٹیشن مینجر تھے کول کول کتا میں ان کو مار دیا گیا ان کی پتنی کو پریم جال میں فسا کر اس کی تصویر ہمارے پاس میں تو نہیں ہے لیکن اس کا نام ہمارے پاس میں ضرور ہے اور وہ بھی عرشت جمیل نام ہے عرشت جمیل نے اس وقتی کی ہتیا کر دی پریم جال میں فسا کر اور پوری ان کی سمپتی ہڑپ کر یہ UAE بھاگنے کی فراق میں تھا اس لڑکی کو ان کی پتنی کو عورت کو اور بچے کو UAE لے جانے والا تھا میں نے پہلے بھی بتایا ایسی عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ UAE میں لے جا کر انہیں مار دیا جاتا اور ان کے آرگنز کو بیچ دیا جاتا یہ بچے آرگنز محسور کے چرچ میں سیکس سکینڈل سامنے آیا یہ پہ لمبا ویڈیو ہے ایک عورت کا اس میں باقاعدہ بشپ اور فادر کے اوپر آروپ لگایا ہے اور یہ نیوز مقبت رہے آپ سب اس کو سب سکرائب کر سکتے اس کو فالو کر سکتے یہ بشپ اور فادر کا نام جا رہا تھا ایک نیوز آپ اور دیکھ لیجئے رکھ سے نہایہ تھائی لینڈ مسلم بہول علاقے سے نکلی م سکسٹین رائیفلیں اور نشانے بنے پولس والے بھی اب تک پندرہ مرے یہ عالم ہے صاحب اس لئے اپنے آس پاس تھوڑا نگاہ رکھئے کہ کہیں کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو جائے بڑی گھٹنا کہ آپ بات میں بولیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سچیت رہیے راجستان اور MP جی ایسے بہے کہ وہ پرتوی راج جہان اور مہرانہ پرطاب کو شرابی ہی بتا دیے کانگریس فیدھائیب نے کہا کہ پرتوی راج جہان اور مہرانہ پرطاب جیسے بڑے بڑے ہندو وی راجاؤ نے شراب کے چکر میں برباد ہو گئے شراب کی وجہ سے ان راجاؤ مہرانہ پرطاب ان پر آرو کی یہ شرابی تھے اس لئے برباد ہو گئے ان پر آرو اور اس کے بعد بھی سب چھوٹ بیٹھے یہ ہمارے دیش پر آرو یہ کوئی راج پت سماج کی بیزتی نہیں کری پورے ہندو سماج کی پورے بھارت کی بیزتی کری ہے جب ہم نے سرچ کیا کہ یہ کون صاحب ہے تو لیکن جب چیزیں آتی تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ہے سچائی بھی دیکھئے ایسا برا حال یہ کانگریس کا چرد اور صرف اتنا نہیں آپ آپ آگے دھمکی دیکھئے وکاس کشواجی ہیں ان کی دھمکی دیکھئے گھڑی نکٹ آگئی پھر سے ید ہوگا زمین کشواجی ہم نے تو کچھ کہ دیا جو کہنا تا ویڈیو بھی دکھا دیا مجھے آپ سے ڈر لگ رہا مہربانی کر کے میرے اوپر گولی نہ چلائیے گا مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لئے مہربانی کر کے ایسا نہ کیجئے ایسی ڈادا گری ایم پی مدھر پردیش کے اندر چل رہی صرف یہاں تا داد گری نہیں چل رہی جو مائی کا لال نوٹا گینگ تھی جرہا اس کے لئے خوش خبری دے دوں انوسو جاتی اور جنجاتی کے ورکے ویکتیوں کی ویدی سنگت پرادانوں کے عدی آوشک ہونے پر ہی حراست میں لینے کوئی ابھدر ویوہار تتھ مارپیٹ نہ کیے جانے بابت پولیس پولیس مانے رکھ شک نے باقاعدہ یہ نکالا سرکلر سرکلر نکالا اور کہا کہ یہ سی ایس تی ہے تو اس پہ کوئی مارپیٹ نہیں ہوگی یہ سمجھ ہے تو خوب آرام سے مارپیٹ کرو اس کا مطلب یہ سدھار کے لیے جہاں سے ہٹائی تھی آزاد کی مورتی پرطیمہ وہاں لگا دی پور سی ایم ارجون سنگھ کی مورتی مطلب ارجون سنگھ جی ارجون سنگھ جی کل ملا کر ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے آپ کے آزاد جی سے یہ عالم ہے ان کا بات میں آئے گا تو جو جو لوگ اس میں سب سے زیادہ نقصان تو انہی کا ہوا جو نوٹا گینگ والے تھے جو آج اب دیکھ آپ عالم دیکھ صاحب چندر شکھ آزاد کی مورتی ہٹا دی گئی مدی پردیش کے اندر اور کس کی لگا دی گئی ارجون سنگ جی چند شکھ جی سے بڑے ہو گئے یہ مدی پردیش کا کام یہ حال ہے مدی پردیش راجستان کی بات کیسے چھوٹ جائے گی صاحب راجستان کی خیر نہیں ہے نا وسundra تیری خیر نہیں یہ ہو گیا صاحب وسundra کی خیر نہیں اب کیا کہنا ہے بھائی میرے گوزر بھائیوں میرے جات بھائیوں آپ کیا کہنا ہے مل گیا نا آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہی یہ بہت صحیح ہو کچھ غلط نہیں ہو اب اور ہو گا اب تو پانچ سال سرکار رہنی ہے میتروں ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے ساماج سروکار آپ سے رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بہترین چیز اور دکھا دیتا ہوں آتیش تصیر ان کیا جو ہے وائی سی و ریوک کر لیا گیا اور ریوک کرنے پر انہوں دونوں ماباپ بھارتی نہیں ان سے ہٹا لیا جائے اب یہ کہتے ہیں آئی ہارڈلی نیو مائی فادر آئی ہیونٹ میٹ ہیمٹ ہیمٹ آئی 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 بڑے ہی دبانگی کے ساتھ بولتے ہیں کہ میری ماں پیتاجی کوئی کیا بولتے ہیں آپ لوگ بھائی سیٹزنشپ کے لیے آپ اتنا گر گئے آپ ایک کارڈ کے لیے اتنا گر گئے کہ آپ اپنی ماں پر آروپ لگا رہے ہیں اس پرکار کی بھاشا میں تو حیران رہ گیا ساپ دیکھ کر کی ایسا بھی سمبھو ہے کیا سوال یہ سر کیا سمبھن ہے کیا سمبھن ہے پھر یہ بھی بتائی نا جنت وہ بھی جان چاہتی ہے سب انہوں کا کوئی انڈ نہیں بہر ایک ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو ضرور اچھا لے گا یہ ویڈیو میں بھی ہم میرا ہم سمبھن کیا ہے اب اس لڑکی کو دیکھیں ان کو فیمس کر دیجئے 18 پلس ہو چکی ہیں ان کو فیمس کر نا اس لیے بھی ضرور یہ تا کہ ان کے گھر تک پتا جائے چممہ چاٹی چل رہی تھی جو دادی نے بتا تائی نے ہماری بتا یا دی کیجر جی کیجر کیجر ریوال جی نے کہا ہم بس میں مارشل تینات کریں گے مارشل کی ضرورت نہیں سر دلی کو دلی میں تو ایسی تائی آپ تینات کر دو ہر ٹرین میں ایک ایک تائی تینات ہو جانا سارا رٹا ختم ہو جائے سب سے بڑی کام میں ایسی تائی ڈھونڈھونڈ کے ہر جگہ سے تینات کر دو پورے دلی کے اندر سارے لفڑے ختم ہو جائیں گے بہرحال آئی ایس کے سر اس وقت آسمان پر ہیں اور یو پی سے ایک آ رہا ہے بہت شرم ناک ہے حالانکہ اس کے ویروت میں دیکھئے دیکھیں اگر دیکھ لیں جو رائے تو آپ کو پکڑ لیں بولی چل رہی جار بات رہا ہے آپ نے دو رہا آدمی تو نام تو دے نہیں ہے اب یہ بتائیں ہم اس سے میں کھڑیں اس دلی کا سب سے بیوری صفیقہ یہاں کھڑا ہے کتنے سارے لوگ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ساتھ میں بس کرتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ بس ہے کہ نہیں ایک نے ساتھ آرام پھرouch ایسے بات کیا جاتا ہے ایسے بات، ایسے بات اینجے جاتا ہے ایسے بات مٹ ہی ی ٹھوٹایی جاں ایسے رہا ہیں آہ، ایسے رہا ہیں خان بیچے رہا ہیں خان بیچی 내일의 مندلہ خان براغہ مرہikum خان براغہ کلیکٹر صاحب ایک آدمی کی بات سن رہے تھے اور جس کا بھائی مارا گیا ہے اور ایک دم سے اس کی کولر پکڑ کر بولتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کس کے پاس کٹا ہے کس کے پاس نہیں ہے اور جب لوگوں نے اس پر اپتی اٹھائی تو کہتے ہیں پیچھے رہا ان کی ایگو ہرٹ ہو گئی ایسے کلیکٹروں کو تتکال پربھاؤ سے ہٹانا چاہیے حالانکہ سمرتی ایرانی جی نے اس پرش ٹروپ سے ٹویٹ کیا اور مکہ منتری یوگی آدیتینات نے بھی باقاعدہ اس کو اپنے سنگیان میں لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنتہ کے سیوک ہیں جنتہ کے شاسک نہیں یہ بات ان کلیکٹر صاحب کو جلدی سے جلدی سمجھ میں آ جانی چاہیے اور یدی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بہت شرمناک ہے اور ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ انہیں سیدھے سیدھے کہہ دینا چاہیے بھائی آپ اپنے گھر جائیے اور نمستے کیجئے میرحال میتروں یہ تھا آج کا لائیو اور اس لائیو سے سمبندت یادی آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ جلدی سے سوال کر سکتے ہیں دس منٹ کے لیے ہم سوال لیں گے اور دس منٹ بعد اس لائیو کو اینڈ کر دیں گے تو جلدی سے آپ کے پاس جو بھی سوال ہو فٹا فٹا آپ سوال لے لیجئے اپنے سریک کرس پولیٹیشن کا ریلیٹیو ہے پتہ نہیں سر کس کا ریلیٹیو ہے سر ہم کو کسی پولیٹیشن سے کون سے فرق پڑنے والا ہے کسی کا بھی ریلیٹیو بنا رہے راجہ تھوڑی ہے آپ نے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے ایک پریخشہ پاس کر کے آگیا تو آپ نے آپ کو بہت بڑا توب سمجھ رہا ہے کیا ایسے کلیکٹر بہت آئے بہت چلے گئے کلیکٹر صاحب تک ویڈیو پہنچا دیجئے گا جائے ہندوستان دینے جی نرین سنگھ جی نمشکار کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو جلدی سے سوال آپ دے دیجئے فٹا فٹ دس منٹ کے لیے ہم سوال لیں گے کیونکہ بارہ بجنے والے ہیں اس لائیو بہت لمبا لائیو چلا اس کا کمل وادوانی جی بہت بہت دھنیواد آپ کو کہتے ہیں گریٹ سلیوٹ ٹو یو دھنیواد سر وکاس جین جی رائٹ دھنیواد کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جلدی سے سوال دے دیجئے کیونکہ سمجھ میں نے آج آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ لے لیا دو گھنٹے کا سمجھ لے لیا آپ لوگوں کا آج کے لائیو کے لیے دھنیواد دیال سنگھ راوت جی کہتے ہیں بہت بہت دھنیواد راوت صاحب آپ کا بھی دھنیواد جینیو بند ہونا چاہیے منا کمار سنگھ جی جینیو تو وہیں کمہ ہی رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے جو اس مان سکتا کہ ہیں دیش ویروہ دی مان سکتا کہ ہیں انہیں نکال دینا چاہیے نہ صرف جینیو سے بلکہ دیش سے بھی رام کمار جی نمشکار سمیر سنگھ جی نمشکار رمیش جی آپ کو بھی میرا نمشکار پہنچے اشوک مانرہ جی کہتے ہیں سر پلیز سینڈ می ایکاؤنڈ نمبر آف رام مندر پلیز بلکل بھیج دوں گا سر جیسی آئے گا بھیج دوں گا ایس پی سنگھ جی شیکھر جی دینیش جی دھنیواد آپ کا کہتے ہیں گیان اچھا ملا بہت بہت دھنیواد جڑے رہیے سر ہر سنڈے کو سبح دس بجے میں لائیو آتا ہوں جڑے رہیے بکاس جین جی کہتے ہیں اوکے سر تھینکس ساگر نیگی جی کہتے ہیں دھنیواد آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد سر منہ جی آپ کو بھی دھنیواد بہت دھرم کے بارے میں کچھ ہے سر ابھی فیلال نہیں ہے پڑھ کے بتاؤں گا بینا پڑھے تو نہیں بتا سکتے سر الیکشن فارمیٹ چینج کرنا ضروری ہے کوئی ایک ایمیلے کیا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک ایمیلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل یہ بھی جلدی چینج ہوگا شیف سینہ کے بھوشی کیا ہے بندو نتین جی آشو دوش جی پوچھتے ہیں مجھے تو آندھکار میں نظر آتا ہے باقی آپ لوگ بتائیں گے ووٹرز بتائیں گے ایرالال جی آپ کو بھی دھنیواد جی نیو کے بشے میں بولیے بول چکا جائے گوپتا جی آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا مکھر لائیو کے لیے آپ کا دھنیواد جی بھی سنگ جی آپ کا بھی دھنیواد ایشور جی جائے شریرام دیپک سمپتی جی جھہرکھن کے بارے میں اگلی بار چرچہ کریں گے اشوک نگر کو جی کہتے ہیں کہ گیانوردک لائیو سر دھنیواد آپ کا دیکھنے کے لیے اپسلیوٹلی رائٹ اجولہ داس جی اور رانہ صاحب آپ کا دھنیواد چراغ پٹیل جی جائے شریرام رام داس بانگری جی دھنیواد گرین تومر جی جی نیو کا علاج کیسے کریں ایس طرح کی مانسکتا والے لوگوں کو جی نیو سے بہار نکال کر فیک دیا جائے اور نہ صرف جی نیو سے بلکہ دیش سے بھی بہار ہونا چاہیے اسے لوگوں کو میں گوان کر کہتے ہیں آج تو کافی لنبی لائیو ہو گئی جی بلکل باکنکر جی آج لنبا لائیو ہو گیا دگم دگمبر جی دھنیواد کنہیا جی آپ کو بھی دھنیواد فیک نیوز اور ویڈیوز پر جب روک لگے گی تو کیونکہ گلت نیوز کی پبلسٹی بہت ہوتی بلکل صحیح منا برنوال جی دیوین فرنویس کا انٹریویو والا ویڈیو میسنجر پر بھیجیے میسنجر پر ہائی بھیج دیجئے سر بھیج دیا جائے گا ہیمراج ہیمراج جی اور منہور جی آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد اس لائیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب نے اپنا قیمتی سمیں نکالا اور سنڈے کے دن مجھے دیکھا پورا لگ بگ دو گھنٹہ ہو گیا اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اگلے رویوار ٹھیک صبح دس بجے اسی فیس بک پیج پر پھر سے لائیو آؤں گا کچھ نئے مددوں کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار اور آپ کا یہ سبتہ سکھت ہو خوشی میں بیتے آپ سوست رہیں اسی کامنا کے ساتھ اجازت دیتا ہوں نمشکار مترون